نحمده و نسلی على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احل العقداتم من لسانی يفقه قولی و جعلی وزیر من اہلی اعوذ باللہ ان اکونا من الجاهلین و بزیدنی علما اللہم فکحنا في الدین اللہم انی اسألکا علما نافیان رزکا طویبا و عملا متكبلا اللہم انفعني بما علمتني و علمني ما ينفعني وزیدنی علما اللہم سلی على محمد وعلا آل محمد کما سلیتا على ابراہیما وعلا آل ابرہیما انکا حمید مجید اللہم بارک اللہ محمد وعلا آل محمد کما باردتا على ابراہیما وعلا آل ابرہیما انکا حمید مجید کتاب تکسیر السلات نماز قصر کے بیان کے بارے میں نماز قصر اور اس کے احقامات پر مبنی یہ کتاب قصرہ کا مطلب ہے کم کر دینا گھٹا دینا کمی کرنا to cut off to decrease یا کسی چیز میں سے کچھ کسی چیز کو گھٹا دینا یہ سفر کی نماز میں نماز کو گھٹانے کا حکم ہے شرعی استعلا میں نماز قصر اس نماز کو کہتے ہیں جب نماز کی فرض رکتوں کو کمی کر دی جاتی ہے گھٹا دیا جاتا ہے سفر کے دوران احادیث پڑھنے سے پہلے نماز قصر کے بارے میں ایک خلاصہ سا بیان کر دوں گی اور پھر اس خلاصے کی نظر میں جب ہم یہ احادیث پڑھیں گے تو ان تمام باتوں کی تصدیق ہوتی جائے گی نماز قصر کے حکم کی نوعیت کیا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ نساء کی آیت نمبر ایک سو ایک میں فرمایا وَإِذَا ذُرَبْتُمْ فِي الْأَرْزِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ان تَقْسَرُ مِنَ السَّلَاةِ کہ جب تم زمین میں چلو پھرو یعنی جب تم سفر کے لیے نکلو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنی نماز میں قصر کر لیا کرو تم اپنی نماز میں قمی یا قصر کر لیا کرو گویا نماز قصر اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے ایک حکم سورہ نساء میں دیا گیا اسی طرح حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ قصر ایک انعام ہے اس کو لے لو اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے ایک انعام ہے تو اگر ہم اپنی نورمل ڈی ٹو ڈی لائف اور زندگی میں دیکھیں کہ ہمیں کوئی گفت دے کوئی انعام دے کوئی پریزنٹ دے تو کیا ہم اس کو قبول کرنے اور ایکسیپٹ کرنے سے ریفیوز کرتے ہیں یہ ایک انیٹکل بات ایک بد اخلاقی ایک بد تمیزی کنسیڈر کی جاتی ہے کہ ہمیں کوئی توفہ دے ہمیں کوئی گفت دے اور ہم اس کو لینے سے انکار کرتے ہیں تو گویا اس حدیث کی روح سے یہ واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ نماز میں قصر سفر کے دوران کرنا یہ بہتر اور پسند دیتا ہے حدیث کے الفاظیں ہم نے پیچھے پڑا بخاری میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سفر میں اور حضر میں دو رکتیں فرض کی پھر سفر میں تو رکتوں کو دو ہی چھوڑا گیا لیکن حضر میں ان کو بڑھا کے چار کر دیا گیا اس حدیث مبارکہ کی روح سے امام ابو حنیفہ کے نزدیک قصر کرنا واجب ہے کیونکہ حدیث میں تاقید ہے اور بتایا گیا کہ اللہ نے پہلے دو فرض کی تھی اور پھر یہی فرض جو ہے وہ سفر کے لیے جاری رکھا تو لہٰذا امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو قصر کے نماز کو واجب کہا گیا ہے لیکن باقی تینوں آئمہ کے نزدیک اس کو سنت کہا گیا ہے اور حدیث کے مطابق اس کی تاقید کا تذکرہ کیا گیا ہے یعنی یہ کیا ہے یہ مباہ ہے یہ کیا جا سکتا ہے یہ پرمیسبل ہے اور یہ کیا جا سکتا ہے اور بلکل سفر میں بلکل وہی ماملہ ہے جو روزے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سفر میں روزہ افطار سے بہتر ہے حضرت ابو سعید خدری روی اللہ تعالی عن غزوہ بدر کے سفر کا تذکرہ جو کہ رمضان کے مہینے میں تھا وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہم میں سے کچھ نے روزہ رکھا اور کچھ نے نہیں رکھا جس نے رکھا آپ نے اس کو نہیں رکھا کہ اس نے کیوں نہیں رکھا اور جس نے نہیں رکھا آپ نے اس کو منانی مطلب ایدہ ویز ایدہ ویز ایدہ ویز پرمیسبل سو یہی ماملہ ہے کہ یہ بہتر ہے کہ قصر کے انعام کو قبول کر لیا جائے یہ چار ہجری میں سورہ نسان میں یہ حکم آیا اب سفر کی نماز اور نماز قصر کے بارے میں جو اور چیزیں جاننی ضروری ہیں کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ واجب ہیں اور باقی تینوں آئیمہ کے نزدیک یہ مباح یعنی پرمیسبل اور الاؤڈ ہے اور کچھ کے نزدیک یہ ہے کہ ہر قسم کے سفر میں کہ اگر تجارت کی غرض سے یا عبادت کی غرض سے اگر سفر ہو تو امام شافعی کی رائے ہے کہ پھر تو قصر کی اجازت ہے لیکن باقی سفر میں نہیں ہے امام مالک کی رائے بھی اسی کے مطابق ہیں لیکن امام ابو حنیفہ اور باقی آئیمہ کی رائے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی سفر حلال اور جائز مقصد کے لیے ہے پھر تو نماز قصر ہے لیکن امام ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ ہر قسم کے سفر میں قصر کی کا تصور موجود ہے اور اس کو کرنا چاہیے پھر اس کے بعد جو چیز جاننی ضروری ہے کہ کتنے سفر پر کتنے ڈسٹنس سفر کرنے پر قصر نماز جو ہے اس کی اجازت اور اس کا تصور موجود ہے کچھ کے نزدیک اٹھالیس میل کچھ کے نزدیک پندرہ میل کچھ کے نزدیک ایک دن ایک رات کا سفر اور کچھ کے نزدیک تین دن تین رات کا سفر جو ہے وہ مذکور ہے لیکن مطلب اگر آپ اس کے حوالے سے دیکھیں تو کہیں ڈسٹنس کو پیمانہ اور پرامٹر بنایا گیا ہے اور کہیں ٹائم کو ڈسٹنس جو ہے اس کو پیمانہ بنایا گیا ہے لیکن اگر آپ آج کے دور کا جائزہ لے تو آج کی سواریاں اور ان کی سپیڈز اتنی فرق اور اتنی ویربل ہوتی ہیں کہ ان دونوں کو پرامٹر نہیں بنایا جا سکتا مطلب آپ دیکھیں کہ ایک شخص پیدل سفر کر رہے ہیں ایک سائیکل پر سفر کر رہے ہیں ایک بہت تیز رفتار بڑی سی کسی کروزر پر سفر کر رہے ہیں ایک الیکٹرک ٹرین پر سفر کر رہے ہیں اور ایک جیٹ پر سفر کر رہے ہیں تو آپ بتائیں کہ ان کے لیے ڈسٹنس اور ٹائم کو کیسے ریلیٹ کیا جائے گا ایک تیز رفتار سواری والا شخص اتنے ٹائم میں بہت زیادہ ڈسٹنس سفر کر لے گا تو لہٰذا اس کو پیمانہ نہیں بنایا جا سکتا اکثر رائے جو اب کے دور کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ جب ایک شخص اپنی شہری آبادی اپنی جو شہر کی آبادی میں وہ رہتا ہے اس شہری آبادی کی حد سے جا باہر نکل جاتا ہے یعنی اس کے سببز اس کے آؤٹسکرٹس اس کے مضافات سے بھی باہر نکل جاتا ہے تو اس پر سفر کا اطلاق ہو جاتا ہے اسی طرح اگر ایک شخص جو گاؤں میں رہنے والا ہے وہ اپنی دہاتی عبادی کی حدود سے باہر نکل جاتا ہے تو اس پر سفر کے احقامات کا اور اس کی نماز کا اطلاق یعنی اپلیکیشن ہو جاتی ہے اگر ایک شخص سارا دن بھی اپنے شہر کے اندر سفر کرتا رہے گا یعنی صبح سے نکلا وہ سارا دن شہر کے اندر مختلف شہر کے دور دراز علاقوں میں ٹرائول کرتا رہے گا تو وہ نماز قصر کی اجازت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور اسی طرح اگر شہر کے اندر وہ اٹھالیس میل سے زیادہ بھی درائیونگ کرتا ہے اور سفر کرتا ہے تو بھی اس پر نماز قصر کے احقامات کی اپلیکیشن اور اطلاق نکی ہوگی شہری آبادی اور دیہاتی آبادی سے نکلنے پر ہی نماز قصر کے سہولت اور لچت سے فائدہ اٹھایا جائے گا تو یہ تو اس کا دسٹنس اور اس کا میاد ہے اب کتنے دن کے قیام پر یعنی سفر میں سٹے کتنے دن کا ہو تو پھر اس پر نماز قصر کی اجازت ہے اور کتنے دن کے بیانڈ اس کی اجازت سے فائدہ اٹھانے کی چھوٹ ختم ہو جاتی ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر کوئی شخص پندرہ دن یا پندرہ دن سے کم کے قیام کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے دن سے ہی نماز قصر ادا کر سکتا ہے لیکن اگر پہلے دن سے اس نے ارادہ ہی پندرہ سے زیادہ دنوں کے قیام کا کیا گیا کیا ہو تو پھر اول دن سے وہ سفر میں قصر نہیں کرے گا یہ امام ابو حنیفہ کی رائے ہے لیکن اس کے برخلاب باقی تینوں آئیمہ کی رائے چار دن ہیں یعنی اگر کوئی شخص چار دن قیام کا ارادہ کرتا ہے تو پھر چار دن یا اس سے کم کے قیام کا ارادہ کرتا ہے تو پھر تو وہ نماز قصر کرے گا لیکن اگر چار دن سے زیادہ قیام کا ارادہ ان تین آئیمہ اکرام کی روح سے ہے تو پھر وہ نماز پوری ادا کرے گا یہ آئیمہ کی رائے میں تھوڑا سا فرق ہے اور پھر ہمیں یہ بھی آئیمہ کی رائے سے پتا چلتا ہے کہ اگر ارادہ پندرہ یا چار دن کا ہو لیکن پھر کسی مجبوری کی وجہ سے غیر یقینی حالت کی وجہ سے انفورسین کنڈیشن کی وجہ سے وہ اس کے قیام جو ہے وہ پرولانگ ہوتا ہے حالانکہ اس کے قیام کی نیت اور ارادہ نہیں ہے تو پھر بھی وہ سفر کی نماز یعنی قصر نماز کو اپناتا رہے گا ہمیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے روایت سے پتا چلتا ہے کہ وہ آزربائی جان میں گئے اور وہ چھے مہینے کے لیے وہاں پہ انہوں نے قیام کیا لیکن ان کے قیام کا ارادہ ابتدائی دن سے پندرہ دن سے کم کا تھا اور پھر مختلف وجوہات کی وجہ پر یہ جب پوسٹ پون اور ملتوی ہوتا گیا اور لگتار ان کی واپس پلٹنے کا ارادہ تھا تو انہوں نے چھے مہینے تک پورے چھے مہینے تک انہوں نے لگتار نماز قصر کی سہولت سے فائدہ اٹھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا فتح مکہ کے موقع پر پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث پر آئے گی کہیں اٹھارہ دن کہیں انیس دن کیا تذکرہ پتا چلتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں نماز قصر ہی ادا کی کیونکہ کچھ جانے کے دن کچھ واپس آنے کے دن مکہ میں قیام جو ہے وہ پندرہ دن تک کا تھا تو لہٰذا انہوں نے نماز قصر ہی ادا کی فتح مکہ کے مکہ کے قیام کے دوران اس کے بعد جو اگلی چیز ہمیں جاننے ضروری ہے کہ رکتوں میں کمی کیسے ہوگی اور رکتوں کی تعداد نماز قصر میں اس کا تعین اور ادائیگی کس شکل میں ہوگی یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ نماز قصر میں کمی اور گھٹانا صرف فرض رکتوں میں ہے جو فرض نماز کی رکتیں ہیں انہی کو گھٹایا جاتا ہے سنت اور نوافل میں گھٹانے کا تصور نہیں ہے اگر ہم دیکھیں تو گھٹا کر آدھی کی جانے والی نمازیں زہر کی چار رکتوں کو گھٹا کے دو اسی طرح اثر کی چار فرض کو دو اور عشاء کی چار فرض رکتوں کی بجائے دو فرض رکتیں ادا کی جائیں گی رہا معاملہ فجر کی نماز کا تو اس کی رکتوں کو دو کو گھٹا کے ایک نہیں کیا جائے گا اور فجر کی سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ یہ وہ دو سنتیں ہیں جو مجی دنیا اور مافیحہ سے زیادہ محبوب ہیں یہ فجر کی وہ دو سنتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سفر کی قصر نماز میں چھوڑی اور نہ ہی آپ نے ان کو کبھی قصر نماز میں ترکیا لہٰذا فجر کی جو فرض رکتیں ہیں ان کو بھی نہیں گھٹایا جائے گا اور ان کی سنتیں معقدہ کو بھی ادا کیا جائے گا قصر نماز میں اسی طرح مغرب کی نماز کی چونکہ تین رکتیں ہیں تو ان کو گھٹا کے آدھا نہیں کیا جا سکتا ان کو تین ہی کی شکل میں ادا کیا جائے گا یہ فرض رکتوں کی تعداد ہے ان میں سے ان تین نمازوں کی رکتوں کو چار سے گھٹا کے دو کیا گیا لیکن میں یہ بتاتی چلوں کہ ان کو آدھا کرنے کی اجازت اور چھوٹ تو موجود ہے لیکن حد تل امکان کوشش as far as possible یہ پوری کوشش کی جائے گی کہ یہ فرض رکتیں زمین ہی پر ادا کی جائیں کیونکہ آیاتِ طیبہ میں واقعات سے پتا چلتا ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوارتیں نماز کا وقت آیا آپ نے اپنی سواری کو روکا آپ اترے اور آپ نے اپنی فرض نماز ادا کی کیونکہ سفر میں نماز بعد جماعت بھی پڑی جانی ہے تو جماعت تو زمین ہی پر ہوگی اور ویسے بھی سجدہ زمین ہی کا حق ہے اور سنت رکتوں اور نفل نماز کے حوالے سے یہ یاد رکھیے گا کہ قصر نماز میں سنتوں کو چاہے وہ موقعہ ہیں چاہے وہ غیر موقعہ ہیں ان کو کلیتاً مکمل طریقے سے پوری چھوڑنے کی اجازت اور چھوٹا لچک ہے ان کو مکمل بھی چھوڑا جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی چاہے تو ان کو سواری پر بھی پڑ سکتے ہیں لیکن اگر کوئی پڑھے گا سواری پر پڑھے گا یا زمین پر پڑھے گا تو پھر پڑھنے والا سنت رکتوں کو گھٹا کر آدھا نہیں پھر پڑھنے والا ان کو پورا ہی پڑھے گا گویا فرض رکتوں کو آدھا کر دیا گیا لیکن یہ لازم کر دیا گیا کہ پوری کوشش کرنی ہے کہ ان کو زمین پر پڑھنا ان کو سواری پر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے الا یہ کہ بہت زیادہ مجبوری کی حالت تو اس پر ابھی آگے میں بات کروں گی انشاءاللہ لیکن بہرحال یہ یاد رکھئے گا کہ سنت رکتیں جو ہیں ان کو مکمل یا تو چھوڑا جائے گا سواری پر پڑھنے کی حالت میں پڑھنے ہیں تو پھر پوری پڑھی جائیں گے اور یہی نوافل کا معاملہ ہے نفل سواری پر پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے سواری پر نفل پڑھنے کا طریقہ ہم پیچھے اس پر بات کر چکے ہیں تو یہ رکتوں کی تعداد ہیں اس کے بعد اگلی چیز جو جاننی ضروری ہے وہ سفر نماز میں ایک اور سہولت جسے ہم جمع بین السلاتین دو نمازوں کو جمع کرنے کی اجازت اور چھوٹ فجر اور اسر کو جمع کیا جا سکتا ہے اور وہاں زخر اور عشاء کو جمع کیا جا سکتا ہے ان دونوں نمازوں کو مقدم یعنی پری پون کر کے بھی یعنی اول نماز کے وقت میں بھی پڑھا جا سکتا ہے یا مؤخر یعنی پوسٹ پون کر کے دوسری نماز کے آخری وقت میں بھی پڑھا جا سکتا ہے یعنی گھر سے نکلے ہیں سفر کی حالت میں ہیں گھر سے نکلے ہیں اور لگ رہا ہے کہ سواری شاید نہیں رکے گی تو زخر کے اول وقت میں پہلے زخر اور بعد میں اثر جمع کر کے ادا کی جا سکتی ہے اور یہاں سفر طویل ہے اور سواری نہیں رک رہی تو اثر کے آخری وقت میں پہلے زخر اور پھر اثر کو ادا کیا جا سکتا ہے اور سمیلر کین بی جان فور مغرب ان اشہ آل سو اس سارے کی وجہ سے ایک اسینشلی مسافر کو ایک بہت لمبا سا نماز فری زون اور پیریڈ میسر آ جاتا ہے یعنی زخر کے اول وقت سے لے کر وہ جو زوال کے بعد ہے تقریباً ساڑھے بارہ سے لے کر ادھر اشہ کا آخری وقت جو کہ رات کی آخری تہائی ہے اس آخری تہائی ہے آخری آدھی رات ہے اس وقت تک گویا فم ٹویلو تھرٹی ان دی مورننگ ٹو آلموس ٹویلو تھرٹی ٹو ون اٹ نائٹ ایک ٹوٹل نماز فری پیریڈ مل گیا شروع کے وقت میں دونوں نمازیں پڑھ لی اور ادھر دونوں نمازیں پڑھ لی اب اگر یہ جمع کرنے کے باوجود بھی سواری نہیں رکھتی اور زمین پر پڑھنے کی سہولت نہیں ہے تو ایسی مجبوری کی حالت میں پھر ان نمازوں کو جمع بین السلطین کے باوجود بھی زمین میسر نہ آنے کی حالت میں ان نمازوں کو سواری پر پڑھنے کی اجازت اور چھوٹ موجود ہے مثلاً اگر میں آپ کو ایکزامپل دوں تو وہ جو لمبی لمبی ٹرانس اٹلانٹیک یا وہ بہت ہی طویل ٹرانس پیسیفک فلائٹس ہوتی ہیں اور گھنٹے اور چوبیس گھنٹے جو ہے وہ ہوائی جہاز میں سفر ہوتا ہے اس میں جمع کے باوجود بھی زمین میسر نہیں آتی تو پھر سواری کے اوپر نماز پڑھی جا سکتی ہے تو یہ کچھ نماز قصر کے حوالے سے حقامات ہیں انشاءاللہ اب ہم ان حدیث کو پڑھیں گے تو آپ کو ان تمام ڈیٹیلز کی تصدیق ہوتی جائے گی باب نمبر ایک نماز قصر اور مسافر کتنی حقامت پر قصر کر سکتا ہے حدیث نمبر 575 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر یعنی فتح مکہ میں انیس دن ٹھہرے اور اس عرصے میں انہوں نے قصر کیا یہ انیس دن اس لیے ہیں کہ دو دن جانے کے اور دو دن واپسی کے آپ کا قیام پندرہ دن کا تھا اسی سے امام ابو حنیفہ اپنے سفر کی مدت پر نماز قصر کا جواز تصور اختیار کرتے ہیں حدیث نمبر 576 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ سے مکہ تک گئے آپ نے اس دوران دو دو رکتیں پڑھتے رہے یہاں تک کہ ہم لوگ مدینہ لوٹ آئے آپ سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے مکہ میں کتنے دن قیام کیا تھا آپ نے فرمایا ہم وہاں دس دن تک ٹھہرے تھے گویا نماز قصر میں رکتوں کو فرض رکتوں کو گھٹانے کا جواز یہاں سے پتا چل رہا ہے باب نمبر دو مقام منہ میں نماز قصر حدیث نمبر 577 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق حضرت عمر کے ساتھ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ منہ میں دو دو رکتیں پڑھیں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی شروع خلافت میں دو ہی رکتیں پڑھیں اس کے بعد انہوں نے پوری نماز پڑھنی شروع کر دی حدیث نمبر 578 حضرت حارسہ بن بحب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحالت امن منہ میں ہمیں دو رکت نماز قصر پڑھائی یعنی صرف نماز خوف میں نہیں اس میں بھی دو رکت پڑھائی حدیث نمبر 579 حضرت ابن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہیں بتایا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے منہ میں چار رکتیں پڑھائیں تو انہوں نے کہا انہوں نے یہ پڑھا اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منہ میں دو رکتیں پڑھیں اور ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی منہ میں دو دو رکتیں پڑھیں کہا اشکے چار رقات کے بجائے میرے حصے میں وہی دو مقبول رکتیں آئیں گویا یہاں پر یہی پتہ چل رہا ہے منہ کا میدان ہے حجت الودا کا موقع ہے اس کے بعد خلفہ راشدین کی بھی روٹین ہے کہ منہ کا میدان جو ہے اس میں دو دو رکتیں پڑھائی گئیں یہ سفر کی حالت ہے اور اس میں پورے حج کے سفر میں ہم نے اس دن بھی دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کتاب الحج پڑھیں گے تو اس میں ڈیٹیل آئے گی کہ منہ کے قیام میں بھی حاجی جو ہیں اور اسی طرح عرفات کے میدان میں زہر اور اثر کو جمع کر کے دو دو رکتیں دونوں کی پڑھی گئیں اسی طرح مزدلفہ کے میدان میں جو یوم عرفہ ہے اس میں بھی دو دو رکتیں پہلے مغرب کی تین اور پھر عشاء کی دو رکتیں جمع بھی کرنے کا تصور ملتا ہے سج کے سفر سے اور منہ کے قیام ایام تشریق میں بھی دو رکتیں پڑھنے کا تصور ہمیں حدیثی سے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے بعد میں چار رکتیں پڑھانے کا جواز جو محدثین بتاتے ہیں اس کا یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے اس سال چار رکتیں اس لیے پڑھائیں کہ اس وقت ان کے ساتھ کچھ بددوبی سفر میں شامل تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان کو یہ لگا کہ اگر ان کو اس وقت اجتماعیت کے موقع پر دو رکتیں پڑھائی گئیں تو شاید ان ہی کو وہ نماز کی رکتیں تصور کریں گے اور وہ بعد میں بھی بدگمانی کی وجہ سے اور علم کی کمی کی وجہ سے وہ دو ہی پڑھتے رہیں گے تو اس لیے ان کو صحیح نماز کا طریقہ سکھانے کے لیے حکمت عملی سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے چار رکتیں پڑھائیں باب نمبر تین کتنی مسافت پر نماز کو قصر کیا جائے حدیث نمبر فائیو ہنڈرڈن ایٹی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اللہ پر ایمان اور روز قیامت پر یقین رکھتی ہے اس سے روا نہیں کہ ایک دن ایک رات کی مسافت اس حال میں تیہ کرے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو سکھی خدیث بخاری کی خواتین کو سفر کی میاد بتائی جا رہی ہے کہ وہ محرم کے بغیر جو ہے وہ سفر نہیں کر سکتی یہی سے کچھ آئیمہ جو ہیں وہ نماز قصر کا جو ڈسٹنس ہے اس کا جواز دیتے ہیں کہ ایک دن ایک رات کی مسافت رماز قصر کے حوالے سے بھی یہ حدیث اہم ہے لیکن جو بہت اہم حصول خواتین اسلام کے لیے اس کی حد بتائی جا رہی ہے کہ ایک مسلمان عورت کو اس کا ایمان کا تقاضی اس کے ایمان کو للگار کے کہا جا رہے اس کے ایمان کا تقاضی کہا جا رہے کہ اگر ایمان لاتی ہو اللہ کو مانتی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتی ہو تو پھر اللہ نے جو اور اللہ کے رسول صلی اللہ تو جو سفر کی حد اور طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سکھایا اس کو مانو مسلمان عورتیں بغیر اپنے کسی محرم مرد کے ایک دن ایک رات کا سفر تیر نہیں کر سکتی اس صحیح حدیث کی روح سے محرم رشتے سورہ نساء میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ سات رشتے ہیں نا باپ چاہے اپنا سگا ہے اور سوتیلہ ہے اور چاہے وہ شوہر کا باپ یعنی سسر ہے پھر بیٹا اپنا سگا یا سوتیلہ ہے تو وہ بھی اسی محرم کے رشتے میں آتا ہے پھر اسی طرح بھائی اگر آ جائے اور پھر بھائی کے ساتھ پھر چچا اور مامو اور بھانجا اور بتی جائے یہ سات محرم رشتے خواتین کے ہیں تو یہ ان سات محرم رشتوں میں سفر کے سفر میں اس خاتون کے ساتھ ایک دن ایک رات کے سفر میں خاتون کے ساتھ کوئی نہ کوئی محرم رشتدار ہونا ضروری ہے شہر کے اندر اگر وہ سفر کرتی ہے سارا دن کرتی ہے اس وقت سے زیادہ بھی کرتی ہے تو اس کے لیے محرم کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ کہ اگر اپنے شہر سے باہر نکلتی ہے اور سفر کی میاد ایک دن ایک رات سے زیادہ ہے تو پھر اس کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے اگر اس کو اس کی محرم جو ہے وہ ہوائی جہاز پر یا ٹرین پر چڑھا دیتا ہے اور ایک دن ایک رات سے پہلے پہلے وہ اپنی اپنی ڈسٹینیشن پر پہنچ آتی ہے اور وہاں پہ اس کو کوئی محرم رسیف کر لیتا ہے تو ایسی کنڈیشن بھی پرمیسبل ہے لیکن جیسے آج کل عمرے یا سفر جو باقی سفر یا خواتین کے گروپس جا رہے ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دروست ہے اس کا کوئی تصور صحیح حدیث کی روح سے موجود نہیں ہے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے چاہے جاہے اس پر جامعہ اظہر کا کوئی فتوہ ہو چاہے مدینہ یونیورسٹی کا فتوہ ہو چاہے سعودی حکومت کا کوئی فتوہ ہو فتوے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی جب بخاری کی صحیح حدیث کے الفاظ میں خدود اور قیود بتا دی گئی ہیں میں نے آپ کو پہلی بھی شاید اس بات کا ذکر اور قرآن کلاسز میں بھی اس بات کا ذکر واضح طور پر بارہا ہوتا رہتا ہے یہ ایک خاتون کے لیے حج کی استطاعت میں اس کے محرم کے ساتھ ہونے کو بھی ایک شرط بنا دیا گیا اگر کسی خاتون کے پاس کوئی محرم رشتہ ہے ہی نہیں ہے یا وہ اتنی مالی استطاعت نہیں رکھتا یا وہ جانے پر راضی نہیں ہے تو اس پر حج کی فرضیت ہے ہی نہیں تو جو حکم اس کے لیے فرض نہیں ہے اس کو اللہ کی خدود اور قیود توڑ کر اس فرضیت کو ادا کرنے کا تصور ہماری شریعت کا مزاج اور رنگ نہیں ہے ویسے بھی خواتین کے لیے اتنا طویل سفر خاتون جو ہے وہ جسمانی لحاظ سے موشن لحاظ سے مالی لحاظ سے کمزور بھی ہے اس کو حفاظت کی بھی ضرورت ہے اس کو محافظ اور نگران کی بھی ضرورت ہے اس کو ایک سہارے کی بھی ضرورت ہے اتنے طویل سفر میں آج کے دور میں سو اونچی نیچی باتیں ہوتیں ایک محرم کا ہونا اس خاتون کے لیے حد تل امکان ضرورت یہ ہے کہ اس کے بغیر وہ سفر نہ کریں یہ قرآن اور حدیث کی بتائیوی حدیث کی بتائیوی صحیح حدیث کی بتائیوی خط ہے باب نمبر چار نماز مغرب دوران سفر بھی تین رقت ہی پڑے گا حدیث نمبر فائیو ایٹھیوان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کو سفر کی اونچلت ہوتی یعنی جلتی ہوتی تو نماز مغرب مؤخر کر کے تین رقتیں پڑھتے پھر سلام پھیر کر کچھ دیر وقفہ کرتے اس کے بعد عشاء کی نماز کیلئے اٹھتے اور اس کی دو رقتیں پڑھ کر سلام پھیر دیتے اور عشاء کے بعد نفل نماز نہیں پڑھتے پھر نسل شب کو اٹھتے اور نماز تحجد ادا کرتے اس میں رقتوں کی تعداد کی بھی کنفرمیشن ہو رہی ہے اور دوسری بات یہ بھی بتا چل رہی ہے کہ مغرب اور عشاء کو جمع کیا جاتا ہے حدیث نمبر فائیو ایٹی ٹو حضرت عابی بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری کی حالت میں بغیر قبلہ روئے نماز نفل پڑھ لیتے تھے یہ بات پیچھے بھی ہو چکی ہے اللہ نے قرآن میں آیت نازی کی تھی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَقْرِبَ فَعَيْنَ مَتَوَلُّ فَثَمَّ وَجْهِ اللَّهِ اور یہ واقعہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے اور وہ اونٹنی کی ڈریکشن چینج ہوتی تھی تو وہ پریشان ہوتے تھے تو آیات نازل ہوئیں اور پھر اس کے بعد آپ نفل نماز بغیر قبلے کے تعیون کے ادا کرتے تھے طریقہ ہم پیچھے بتا چکے ہیں اگر تیزی سے دہرا لیجئے آپ تقبیر تحریمہ کہتے وقت یعنی نماز کے آغاز کرتے وقت یا سواری کا روک یا جسم کا روک یا چہرے کا روک قبلے کی طرف کرتے تھے ہاتھ اٹھاتے تھے تقبیر کہتے تھے ہاتھ باندھنے کے بعد اگر سمت چینج ہوتی تھی تو پھر تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے باب نمبر پانچ گدے پر سوار ہو کر نفل نماز پڑھنا حدیث نمبر فائیو ایٹی تری حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے گدے پر سواری کی حالت میں نماز پڑھی جبکہ ان کا روک قبلے کی بائیں جانب تھا جب ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ خلاف قبلہ نماز پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی ایسا نہ کرتا باب نمبر چھے جو دورانے سفر نماز کے بعد نفل نماز نہیں پڑھتا حدیث نمبر فائیو فائیو ایٹی فور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سفر رہا ہوں میں نے کبھی آپ کو دورانے سفر نماز نفل نماز پڑھتے نہیں دیکھا پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین نمونہ ہے یعنی آپ جو نماز کی نفل رکھتے ہیں اس کو چھوڑا بھی جا سکتے ہیں اور جب چھوڑتے ہیں تو مکمل چھوڑا جا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سفر میں نفل ادا کرتے تھے واب نمبر ساتھ جو سفر نماز میں نماز سے پہلے یا بعد کی سنتوں کے علاوہ دیگر نوافل پڑتا ہے حدیث نمبر فائیو ایٹی فائیو حضرت عامر بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنی سواری پر نفل نماز پڑھتے تھے سواری جدھر جاتی تھی آپ کو لے جاتی تھی یعنی قبلے کا تعیون ضروری نہیں تھا باب نمبر آٹھ دورانے سفر مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھنا حدیث نمبر فائیو ایٹی سکس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دورانے سفر نماز زخر اور اثر کو اور نماز مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھ لیتے تھے یہ ساری حدیث جو ہیں وہ جمع بین السلطین کا جواد دیتی ہیں باب نمبر نو جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھ لے حدیث نمبر فائیو ایٹی سیون حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بتایا مجھے بواسیر یعنی پائلز تھے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی حالت میں نماز پڑھنے کے بارے میں دریافت کیا آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھ لو اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز ادا کر لو اللہ نے قرآن میں فرمایا لا اقراحہ فی الدین دین میں کوئی جبر نہیں ہے آپ نے فرمایا مجھے آسان اور سہل دین دے کر بھیجا گیا اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں یسرو ولا توعسرو آسانیہ کرو مشکلات نہ کرو تو جہاں جہاں سہولت لچک اور نرمی ہے وہاں پہ وہ لچک اور نرمی لوگوں تک ضرور پہنچا دیا کرے جو شخص کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کے پڑھ لے جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے جو لیٹ کے بھی حرقت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا وہ اشارہ کر لے اشارہ نہیں کر سکتا نگاہ کے ساتھ اشارہ کر لے نگاہ سے نہیں کر سکتا صرف زبان سے پڑھ لے جو زبان کو بھی حرقت نہیں دے سکتا وہ دل میں پڑھ لے نماز چھوڑی نہیں جائے دی جب تک جان میں جان ہے جب تک خوش ہے جب تک بہوش و حواس سالم ہے تب تک نماز چھوڑی نہیں جائے گی طریقہ چھوڑ دیا گیا سہولت دے دی گئی نرمی دے دی گئی لیکن بہوش و حواس زندگی کی آخری ساسوں تک نماز چھوڑی نہیں جائے ربعینی اللہ ذکرکا و شکرکا و حسن عبادت اللہ سبحانہ تعالی ہمیں زندگی کے آخری ساسوں تک آخری گھڑیوں آخری لمحوں تک اپنی نمازیں قائم کرنے کی توفیق اتا فرمانا اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو نماز کا ذوق اور شوق اتا فرما اس کا لطف اور سرور اتا فرما اللہ نمازوں کے ساتھ ہمارا دل جھوڑ دے اللہ ہمیں ان میں سرور آنے لگے ان میں لطف محسوس ہونے لگے اللہ سبحانہ تعالی ہماری نسلوں میں ہماری ذریعتوں میں اللہ کوئی بے نمازی نہ اٹھانا اللہ ہماری نسلوں میں کسی کو نماز اور قرآن سے محروم نہ کرنا باب نمبر دس جب کوئی بیٹھ کر نماز شروع کرے پھر دورانے نماز اچھا ہو جائے یا اسے تخفیف یعنی کمی معلوم ہو تو باقی نماز کھڑی ہو کر پوری کر لے یہ نفل نماز کی سہولت ہے حدیث نمبر فائیو ایٹی ایٹ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تحجد کبھی بیٹھ کر پڑھتے نہیں دیکھا لیکن جب آپ عمر رسیدہ ہو گئے یعنی وفات سے پہلے تو آپ بیٹھ کر کرات فرماتے پھر جب رکو کرنا چاہتے تو کھڑے ہو کر تقریباً تیس چالیس آیات پڑھ کے رکو کر لیتے گویا یہ نفل نماز میں طریقہ اپنایا جا سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے طویل قیام کرنا ہے تو کچھ حصہ جو قیام کا ہے وہ بیٹھ کر اور اس کے بعد رکو سے پہلے تھوڑا سا قیام کھڑے ہو کر اور پھر رکو میں جانا یہ کیا جا سکتا ہے حدیث نمبر فائیو ایٹی نائن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی سے ایک روایت میں اضافہ بھی وارد ہے کہ آپ دوسری رقت میں بھی ایسا ہی کرتے تھے اور جب نماز سے فارغ ہو جاتے اور مجھے بیدار دیکھتے تو میرے ساتھ مہوے گفتکو ہوتے اگر میں نین میں ہوتی تو آپ بھی لیٹ جاتے کتاب تحجد تحجد کا بیان تحجد کا روٹ ورڈ ہا جین ڈال ہے اس کا مطلب رات کو سونا یا رات کو جاگنا اسی طرح حجدہ کا مطلب رات کو سونا یا ہاتھ کو جاننا دونوں ہی مطلب آتے ہیں حجود رات کو سونے کو کہا جاتا ہے اور تحجد رات کے جاگنے کو کہا جاتا ہے شرعی استلاح میں تحجد اس نماز کو کہتے ہیں جو رات کو سونے کے بعد اٹھ کر رات کے ایک مخصوص حصے میں یعنی رات کی آدھی رات یا رات کی آخری تہائی میں ادا کی جاتی ہے اس مخصوص نفل نماز کو شرعی استلاح میں تحجد کہا جاتا ہے تحجد کی شرعی ڈیفنیشن کو پورا کرنے کے لیے سو کر اٹھنا لازم ہے بہت طفعہ لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں اب آج کل چونکہ راتوں کو بہت ہی دیر تک جاگنے کا ایک تصور عام ہے اور یہ معمول ہے خاص طور پر ینگر جنریشن میں تو اس کو بہت ہی روٹین سمجھا جاتا ہے بلکہ بڑوں میں بھی اب آدھی رات سے زیادہ جاگنا تو ایک معمول ہے بلکہ جو ذرا وقت پر سو جاتا ہے اس کو بے وقوف اور احمق اور جاہل کہا جاتا ہے لیکن یہ کہ یہ ایک معمول ہے ہمارے معاشرے کا کے تاخیر تک جاگنا تو بہت سے لوگ اس حوالے سے یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم تو جاگی رہے ہوتے ہیں اور پھر کچھ بیمار لوگ جن کو تھوڑے اسی نیند کی پرابلم ہے یا لیک اوپ سلیپ انسومنیا کی شکار ہے وہ خواتین بھی کئی دفعہ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم تو جاگی رہے ہوتے ہیں اور ابھی ہم سوئے ہی نہیں ہوتے تو کیا ہم آدھی رات کے بعد یا لاسٹ وان تھرڈ اف دی نائٹ میں کیا اگر ہم نفل پڑیں گے تو کیا وہ تحجد میں شمار نہیں ہوگا کیا وہ کیا وہ دیفنیشن آف تحجد پہ پورا نہیں اترے گا تو کیا ہم نہ پڑا کریں اصل میں لوگوں کو میں تو یہی کہوں گی کہ شریعت کی جو اسطلاحات ہیں اور ڈیفنیشنز ہیں ان کو تو بدلنے کا اختیار اور مجاز میرے پاس نہیں ہیں شاید وہ اس وقت میں پڑنی ہوئی نماز لیبل آف تحجد یا سٹیمپ آف تحجد کے مطابق تو شاید نہیں ہوگی لیکن بہر کیف ایک بہت افضل نماز ایک بہت اول اور افضل وقت کی نماز ہوگی اور ایک بہترین عبادت کی حالت ہوگی انشاءاللہ ابھی ہم نماز پڑھتے ہیں کہ یہ وہ جو نماز کا وقت ہے یہ تو دعاوں کی قبولیت اور گناہوں کی بکشچ اور حادث روائی کا بہترین وقت ہے اس وقت جو شخص نوافل پڑے گا چاہے وہ جاتے ہی کی حالت میں پڑے گا تو ایک بہت افضل وقت کی عبادت کر رہے اور بہترین اپنی سعادتوں اور بکششوں کو سمیٹنے کے وقت عبادت کر رہے اپنے آپ کو اسے محروم نہ کریں بڑے بزرگ جاگ رہے ہیں وہ بھی پڑھ لیں بچوں کو بھی یہ کہا کریں اگر تم جاگ ہی رہے ہوتے ہو تو حل کے پھول کے جتنی استطاعت نوافل پڑھ لیا کرو میں آپ کو بتاؤ کہ ہم لوگوں کی اوپر کی دفعہ بہت ہی تشدد کر کے ان کو روک دیتے ہیں نیکیوں اور بھلائیوں سے کیا پتا کہ وہ جو جاگتے جاگتے میں پڑھنے والا ہے اس کو وہ تنہائی میں رات کی اندھیرے میں خاموشی میں جو اس کا اور اس کے رب کا وہ بانڈ اور تعلق بلہ ڈیویلپ ہوگا اس کو اس کا اتنا لطف اور اتنا اس کو اس کا مزہ آنے لگے گا کہ پھر وہ آدھی ہو جائے گا اور پھر اس کو اس کا اتنا مزہ ہوگا کہ وہ شاید جاگ کر بھی پڑھنے لگے وہ کہتے ہیں نا کہ دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی تو جب وہ تحجد کا لذتِ آشنائی حاصل ہوگی تو انشاءاللہ وہ ایسے آدھی ہو جائے گا کہ پھر بکیہ آماندہ زندگی میں جاگ کے بھی پڑھنا اس کے لئے آسان ہو جائے گا تو لوگوں کو رحمتیں اور بکششیں سمیٹنے سے مت روکا کریں اور مت محروم کیا کریں تو اس لئے یہ ضروری پڑھی جا سکتی ہے اور پڑھ لینی چاہیے اور اس وقت حاجت روائی اور بکشش کا معمول بھی اپنا معمول بنا لینا چاہیے تحجد کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تحجد کا حکم دیا گیا ہے سورہ مزمل کی ابتدائی آٹھ آیات میں اللہ نے بڑی وضاحت سے فرمایا یا ایوخ المزمل قم اللیلی اللہ قلیلہ نصفہو اذن قس منہو قلیلہ کہ یہاں رات کی آدھی ہے اس سے کچھ کام اٹھا کریں او زد علیہ و رتل القرآن ترتیلہ یا اس سے کچھ زیادہ کر لیں اور کیا کیا کریں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں اور پھر اللہ نے وجہ بتائی اِنَّا سَنُلْكِيَ لَيْكَ قَوْلًا سَكِيلًا کہ ہم آپ کے اوپر ایک بھاری قلام اتارنے والے ہیں اِنَّا نَاشِعَةَ اللَّيْلِ ہِيَا أَشَّدُّ وَطْعَهُ وَأَقْوَمُ قِيلًا کہ یہ رات کا جاگنا جو ہے وہ اپنے نفس کو قابو پانے کے لیے اور اپنے نفس کو روندنے کے لیے اور سیلف کنٹرول اور ضبط نفس کا ایک بہترین طریقہ ہے اِنَّا لَقَفِ النَّهَارِ سَبْحَنْ طَوِيلًا کے دن کے اندر تو بہت ہی مصروفیتوں کے کام ہوں گے وَسْقُرِ اسْمَا رَبَّقَ وَتَبَتْتِلِ لَيْهِ تَبْتِيلًا کہ رات کے وقت اللہ کا ذکر کرو اور باقی تمام دنیا کی جو آسانیہ سہولتیں لذتوں والی نیند اسے کٹ کے اللہ ہی کی طرف ہو کے اللہ ہی کے بن کے اپنی زندگی گزارو تو یہ سورہ مزمل کی ابتدائی آٹھ آیات میں بلکل آغاز نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ حکم دیا گیا تھا تحجد کی نماز کا اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پانچ وقت کی نماز کا حکم دیا وہاں پر اللہ نے یہ ساتھ ہی کہہ دیا تھا وَمِنَ لَيْلِ فَتْحَجُد کہ دن کی اوقات کا سارا تذکرہ کرنے کے بعد سورہ دن کی نماز آپ کس کس وقت عطا کریں تو ساتھ ہی اللہ نے فرما دیا وَمِنَ لَيْلِ فَتْحَجُد بِهِ نَا فِلَا تَلَّق کہ آپ کیلئے اس کو نفل ہے اور یہ کیوں پڑھے اَسَائِيَ بَثَقَ رَبُّكَ مُقَامًا مَحْمُودًا یہ آپ تحجد کی نماز اس لئے پڑھیں کہ ممکن ہے انشاءاللہ اللہ آپ کو مقام محمود تک سرفراز کرے گا تو یہ وہ احکامات ہیں کچھ کی نظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے تحجد کی نماز اس آیت کی روح سے نفل ہے اور کچھ کی نظر میں یہ کہ وہ آپ کے لئے فرض تھی اور یہ حکم باقی امت کے لئے فرق ہے اور اس کے علاوہ اللہ نے قرآن میں بہت دفعہ تحجد کا تذکرہ کیا اور اس کی فضیلت بتائی یہ سورہ فرقان میں اللہ نے عباد و رحمان کی صفات بتائیں وَالَّذِينَ يُبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدُونَ وَا قِيَامَا کہ اللہ کے بندے اور رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو وہ راتوں کو اللہ کے حضور سجدے اور قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں اور اللہ نے مومنوں کی صفات قرآن میں کوئی جگہ بتائیں تَتَجَافَ جُنُوبُ خَمَنَ الْمَزْوَاجِ کہ ان کے پہلو راتوں کو ان کی خواب گاہوں اور ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں اور پھر اللہ نے قرآن میں سورہ الامران میں مومنوں کی صفت بتائی مستغفرین اب الاسحار کہ وہ سہری کے وقت استغفار کرتے تو یہ وہ بہت ہی خوبصورت سی عبادت ہے جو عباد و رحمان کی صفت ہے جو زبط نفس کے لیے ضروری ہے جو انبیاء کا طریقہ اور شیوہ ہے جو اللہ کے پسندیدہ بندوں اور جنت کے حصول کے لیے ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا کہ ہمیں جنت میں داخل ہونے والے عمل بتائیں تو آپ نے فرمایا تھا کہ کیا کرو بھوکوں کو کھلاو رشتوں کو ملاو سلام کو پھیلاؤ اور نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے تو لہٰذا یہ وہ فضیلت والی نماز کا وقت ہے لیکن بہرحال اللہ سبحانہ تعالی جس کو اس نماز کی توفیق دیتا ہے اس کو وہ اپنی نیکی پر تقبر اور گھومند اور غرور سے بہر قیف بچنا ہے وہ زید عبدالقادر جیلانی کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک سفر میں تھے اور ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ تھا اور دونوں باپ بیٹا جب تحجد کے وقت اٹھے اور انہوں نے دیکھا کہ باقی سارے کافلے کے لوگ جو ہیں وہ نیند میں غرق ہیں اور وہ سوئے ہیں تو بیٹے نے باپ سے کہا کہ کتنے محروم ہیں کہ اتنی بابرکت وقت کی رحمتیں اور بخششیں سمیٹنے سے محروم ہیں تو والد نے فورن ہی بیٹے کا تربیت اور تذکیہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ کئی بیٹے کے دل میں یہ احساس نہ آجا کہ ہم ون اپ ہیں اور یہ جو ہیں ہم نیکی میں ان سے ذرا اوپر ہیں اور ہم اتنی نیک اور سوالے اور عبادت گزارے اور یہ محروم ہیں ان ساری چیزوں سے تو فورن ہی والد نے بیٹے کی تربیت کی تھی کہ تم سے ہزار ہاں درجہ بہتر ہیں کہ جاک کر اپنی عبادت کا تقبر اور گھومنڈ تو نہیں کر رہے تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں آجی سے ہمیں اخلاص سے اپنی دل پسند نید کو اللہ کی رضا کے لیے اور جنت کے خصول کے لیے قربان کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ اس دنیا کی جو نیدوں کی قربانی ہے اللہ وہ قبر میں سکون کی نیند کا ذریعہ بن جائے تحجد کا بیان باب نمبر ایک رات کے وقت نماز تحجد پڑنا حدیث نمبر 590 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عن سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تحجد پڑنے کیلئے اٹھتے تو یہ دعا پڑتے اے اللہ تو ہی تعریف کے لائق ہے تو ہی زمین اور آسمانوں کو جو ان میں انہیں سنبھالنے والا ہے تیرے ہی لیے تعریف ہے تیرے لیے ہی زمین اور آسمان اور جو کچھ ان میں ان کی سربراہی ہے تیرے لیے ہی تعریف ہے تو ہی آسمان اور زمینوں میں اور جو چیزیں ان میں ہیں ان سب کا نور ہے تو ہی ہر طرف کی ہر طرح کی تعریف کا سزاوار ہے تو ہی آسمان اور زمین میں اور جو ان میں ہیں سب کا بادشاہ ہے تیرے ہی لیے تعریف لائق ہے تو سچا ہے تیرا وعدہ بھی سچا ہے تیری ملاقات بھی یقینی ہے تیری بات بھی برحق ہے جنت اور دوزق برحق ہے تمام انبیاء برحق ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی برحق ہے قیامت بھی برحق ہے اے اللہ میں تیرا فرما بردار ہوں اور تجھ ہی پر ایمان لائیا ہوں تجھ ہی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں تیری ہی مدد سے مخالفین سے جھگڑتا ہوں اور تجھ ہی سے فیصلہ چاہتا ہوں اور تُو میرے اگلے پچھلے چھپے کھلے گناہوں کو ماف کر دے تُو ہی پہلا تھا اور تُو ہی آخر میں ہوگا تیرے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا تحجد کے وقت حضرت ابن عباس کی روایت سے پتا چلتی ہے یہ وہی واقعہ ہے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم جو حبر الامہ ہیں سکولر آف دو امہ ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ممونہ رضی اللہ عنہ کے بھانچے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ممونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ممونہ کی حجرے میں حضرت ممونہ کی باری تھی اور یہ بھی رات کو وہیں پہ قیام کر رہے تھے اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشہ کی نماز پڑھ کے سو گئے اور پھر رات کو اٹھے آپ نے کچھ دعائیں پڑھیں پھر آپ نے وضو کیا اور آپ تحجد کیلئے کھڑے ہوئے تو یہ وہی واقعہ ہے جو پیچھے ہم بڑی وضاحت سے پڑھ چکے تھے تحجد کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں دہرا لیجئے آپ اٹھتے تھے آپ پہلے اپنی آنکھیں ملتے تھے یہ فطری تک ایسا ہے اس کے بعد جاگنے کی دعا پھر اس کے بعد تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ اور پھر اللہ ہم مغفر لی آج ہی وہ حدیث آئے گی اور پھر اس کے بعد سورہ لمران کی آخری دس آیات پھر یہ اور اس کے علاوہ بھی کچھ دعائیں پڑھنا حدیث سے ثابت ہے ہم نے بڑی مینہ سے ایک تحجد کا کارڈ تیار کیا ہے جس میں وہ ساری مسنون دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کے وقت جاگ کر پہلے پڑھتے تھے پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ برتن میں دانے سے پہلے دھوتے تھے پھر مسواق کرتے تھے پھر وضو کرتے تھے نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے تھے اور حدیث میں ہمیں جو صبح جاگنے پر وضو کی تاقید ہے وہ یہ کہ ناک میں اچھی طرح سے پانی چڑھانا اور ناک کو کم از کم تین دفعہ جھاڑنا کیونکہ شیطان ناک کی جڑ میں رہتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تحجد کی رکعتوں کو ادا کرتے تھے پھر وطر ادا کرنے کے بعد اپنی دو سنتیں فجر کی ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائیں کروٹ پر کچھ دیر کے لیے آرام اور استراحت فرماتے تھے اور اسی موقع پر دعائے نور کا پڑھنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور پھر جب معزن کی آزان آتی تھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی تشریف لے جاتے تھے یہ وہ نماز تحجد کی مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تحجد کی نماز ہے باب نمبر دو نماز شب کی فضیلت حدیث نمبر فائیو نائنٹی وان حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں جب کوئی شخص خواب دیکھنا تھا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا تھا مجھے بھی آرزو ہوئی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کروں میں ابھی جوان تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں مسجد نبی میں سویا کرتا تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت شدید محبت ہے بہت سے ہم واقعات دیکھ رہے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتا تھا کوئی تو بتاتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر بتاتے تھے علم و رعیہ تعبیر خوابوں کی تعبیر کا علم ایک باقاعدہ علم ہے اللہ سبحانہ تعالی نے یہ علم انبیاء میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم دیا تھا اس کا تذکرہ سورہ یوسف سے بھی ہمیں ملتا ہے اور ویسے ہمیں احادیث سے پتا چلتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین ہمیں پتا چلتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات نے کوئی خواب دیکھتے تھے تو فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد آپ مقتدیوں کی طرف اپنا چہرہ پھیر کر تشریف فرما ہو جاتے تھے آپ اپنا خواب پہلے سناتے تھے اور پھر اس خواب کی تعبیر بتاتے تھے اور باقی لوگوں نے بھی اگر کوئی خواب دیکھا ہوتا تھا تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب بتاتے تھے اور آپ اس خواب کی تعبیر بتاتے تھے یہ جو حیاتِ طیبہ کے واقعات ہیں کہ آپ نے اپنے خوابوں کی تعبیر بتائی یا لوگوں کے خوابوں کی تعبیر بتائی یہ باقاعدہ حدیث کی کتاب علم الرعیہ کی شکل میں وہ کتاب الرعیہ کی شکل میں موجود ہے اگر کچھ لوگ خوابوں کی تعبیر کا علم سیکھنا چاہتے ہیں تو باقاعدہ ان قطب کے متعلقے کے ساتھ بھی بہت حد تک سیکھا جا سکتے اور یہ باقاعدہ علوم میں سے ایک علم ہے لیکن یہ بات ذہن رشین رکھئے گا کہ جس کے پاس بابیر کا علم ہے تعبیر صرف وہی شخص بتائے گا اس کے علاوہ خود اپنے قیاسے سے یا اپنے گمان سے یا قیافے کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا جائے گا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا وہ خواب کیا تھا جیسے دو فرشتوں نے مجھے پکڑا اور دوزخ کی جانب لے گئے اللہ ماجرنا منا نار دیکھتا ہوں کہ وہ دوزخ کیسی ہے وہ کوئے کی طرح پیچ دار بنی ہوئی ہے اس پر دو چرخیاں ہیں اور اس میں کچھ ایسے لوگ بھی دیکھیں جنہیں میں پہچانتا ہوں میں دوزخ سے اللہ کی پناہ مانگنے لگا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر ہمیں ایک فرشتہ ملا جس نے مجھ سے کہا ڈرو نہیں میں نے یہ خواب اپنی بہن حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا عبداللہ اچھا آدمی ہے کاش وہ تحجد پڑتا اس کے بعد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رات کو بہت ہی کم سویا کرتا تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی آپ کو بتائے جوانی میں نیند بہت گہری ہوتی ہے اور خواب ہمیشہ ذرا ہلکی نیند میں آتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے خواب نہیں آتا تھا تو میرا دل کرتا تھا کبھی مجھے بھی خواب آئے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کروں اور پھر مجھے ان کے مطلب آپ کے ساتھ کرب کا ایک اپوچنیٹی ملنے کی خواہش ہوتی تھی یہ محبت ہے کرب کا محبت عقیدت عدب اور اعترام اور آپ سے سیکھنے اور سکھانے کا شغف و شو اور پھر یہ خواب آیا کہ ایک فرشتہ جہنم کی طرف لے جا رہے اور وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں جب خواب بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور طریقہ پتا چل رہے کہ اپنے سسرالی رشتے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے بھائیں ہیں یعنی اپنے سالے ایک چھوٹی عمر کا ایک سال ہے ان کی باتیں سنی جا رہی ہیں تحمل سے ان کے سوالوں کا جواب دیا جا رہے تو گویا سسرالی رشتوں کے ساتھ بھی رحم کی رشتوں کے ساتھ بھی کتنا پیارا سا اور کتنا مخبت کا اور کتنا کیرنگ سا بانڈ نظر آ رہے اور آپ نے یہی فرمایا کہ وہ ہے تو بہت ہی اچھا نیک اور سوالے لیکن اگر یہ خواب ہے تو اس کو یہ کرنا چاہئے کہ وہ تحجد کی نماز کا اتمام کرے گویا تحجد جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہے جنید بغدادی کا واقعہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی وفات کے بعد ان کے کسی دوست نے ان کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ آپ کس حال میں اور آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوئے تو دوست بتاتے ہیں کہ جنید بغدادی نے کہا کہ ہمارے سارے ہی عمل اقارت ہو گئے کہ جو بھی نیک کام کی تو سارے ہی ہمیں اقارت ہو گئے اور ہمیں نہیں فائدہ دیا مگر ہمارے رات کی رکتوں نے تو گویا جنید بغدادی نے اپنے دوست کو یہ بتایا کہ تحجد کی نماز جو ہے وہی نجات اور وہی درجات کی بلندی کا ذریعہ بنی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قیام اللیل کی بہترین توفیق عطا فرمائے اور اس میں استقامت اور مداومت کرنے والا بنائے باب نمبر تین بیمار کے لیے تحجد چھوڑ دینے کا بیان حدیث نمبر فائیو نائنٹی ٹو حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو ایک یا دو رات آپ تحجد کے لیے نہیں اٹھے گویا یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی کہ یہ کیا ہے نافلہ ہے یہ نفل ہے اور امت کے لیے تو بالکل ہی نفل ہے کچھ کے نزیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نفل تھی لیکن یہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرتے تھے تو پھر اس میں مداومت یعنی ہمیشکی اور پرسسٹنس کرتے تھے آپ اس کو چھوڑتے نہیں تھے یہ حدیث کا ایک بہت امپورٹن پیغام جو میں دینا چاہتی ہوں کہ یہ تحجد کی نماز نفل ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی کو آگے حدیث پہ آ جائے گی کہ اللہ کو ہمیشکی اور مداومت کے ساتھ کیا وہ عمل ڈیفنیٹلی زیادہ پسند ہے لیکن کچھ لوگوں کے نزدیک یہ پریشانی کا ماملہ بھی ہوتا ہے اور اس تردد کی وجہ سے وہ تحجد شروع نہیں کرتے کہ لوگوں کا یہ خیال ہے عرف عام میں کہ جو شخص ایک دفعہ تحجد شروع کر لیتا ہے پھر اس کے لیے فرض ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا تو بس پھر لوگ اسی پریشانی اور تردد کی قیفیت میں تزبزب کا شکار ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میں شروع کروں اور پھر میرے لیے اس کو قائم رکھنا ممکن نہ رہے کہ سردیوں کی راتیں تو لمبی ہوتی ہیں سردیوں میں تو میں پڑھ لوں گی پھر گرمیوں کی راتیں چھوٹی ہو گئیں تو میری نیند پوری نہ ہوئی ہے میری کمیٹمنٹس کوئی گھر کی ایسی بڑھ گئیں گا رہلو اور میں جاری نہ رکھ سکی تو پھر میں گناہگار ہو جاؤں گی پھر میرے لیے فرض ہو جائے گا تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ تحجد جب ایک دفعہ شروع کر لی جاتی ہے تو اس کے بعد وہ فرض نہیں ہو جاتی ہے وہ رہتی نفل ہی ہے وہ رہتی نفل ہی ہے اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کسی شرعی یا جائز عذر کی وجہ سے وہ کوئی چھوڑنا چاہتا ہے تو اس پر چھوڑنے کا کوئی گناہ نہیں ہے اور کئی دفعہ اگر وہ ویسے ہی سستی کی وجہ سے کبھی چھوڑ دے گا تو بھی وہ گناہگار نہیں ہوگا کیونکہ گناہ کو تو صرف فرض کو چھوڑنے پر گناہ بھی ہے سوال بھی ہے عذاب کا معاملہ بھی اور امکان بھی ہے لیکن نفل کو چھوڑنے پر نہ حساب کتاب ہے نہ سوال جواب ہے اور نہ ہی سزا جزا کا تصور ہے تو لہٰذا اس تردد کی بنیاد پر بہت سے لوگ صرف اس لیے تحجد کی نماز شروع نہیں کرتے کہ اگر ہم نے شروع کر لی تو پھر چھوڑ نہیں سکیں گے پھر فرض ہو جائے گی ایسا معاملہ نہیں ہے بہرحال اگر شروع کر لی جائے تو سوچ سمجھ کے شروع کریں اللہ کو پسند وہی عمل ہے جس میں مداومت ہے لیکن بیماری اور عذر کی حالت میں آرام اور سخولے سے چھوڑا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا باب نمبر چار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز شب اور دیگر نوافل کے لیے بلا وجوب ترغیب دینا حدیث نمبر فائب نائنٹی تھری حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اور اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تم دونوں نمازیں تحجد کیوں نہیں پڑتے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تو جانے اللہ کے ہاتھ میں ہے جب وہ ہمیں اٹھائے گا تو اٹھ جائیں گے جب میں نے یہ کہا تو آپ واپس ہو گئے اور مجھے کوئی جواب نہیں دیا پھر میں نے آپ کو پشت پھیر کر اپنی رات پر ہاتھ مارتے وے دیکھا اور یہ فرماتے سنا انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے انسان بڑائی جھگڑالو ہے کوئی پتہ کیا چل رہے ہیں اس حدیث سے جو اصول پتہ چل رہے ہیں ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی اور داماد سے محبت آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میری جسم کا ٹکڑا ہے تو اپنی بیٹی جو جسم کا ٹکڑا ہے ان کے گھر جاتے وے نظر آرہے ہیں باہر ہاں حدیثوں سے یہ میں بات ہائلائٹ کر رہی ہوں کہ بیٹی کے گھر داماد کے گھر جایا جا سکتا ہے داماد کی موجودگی میں بھی جایا جا سکتا ہے اس کے عدم موجودگی میں بھی جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور پھر یہاں پہ ایک اور محبت اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنی نماز کی کنجی جنت کی کنجی تیار کر لیے تو اپنے بچوں کی نمازوں جنتوں کی کنجیاں بھی تیار کرنے کی کوشش کرو یہ ہے وہ محبت کا تقاضہ اگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے جسم کا ٹکڑا اتنی محبت کا اظہار کیا جا رہے تو محبت میں بے جا لاد پیار نہیں ہے بے جا محبت میں تربیت بھی ہے تسقیہ بھی ہے تعلیم بھی ہے اور اچھی چیزوں کی تاقید اور وسیعت بھی ہے یہ ہے محبت کا صحیح طریقہ میں تو بہت دفعہ یہ بات کرتی ہوں جس سے محبت ہے جس سے محبت ہے تو محبت کا سب سے بہترین حق یہ ہے اور تقاضہ یہ ہے کہ اس کو نماز کی طرف دعوت دی جائے نمازی بنانے کی طرف قائل اور مائل کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تحجد کی نماز کے بارے میں پوچھا آج بچے کے والدین کا یہ رویہ ہے بچوں کو نماز کا نہ زیادہ کوہ زیادہ کہیں گے تو ریٹیٹ ہو جائیں گے بگ ہو جائیں گے اور سٹائل ہو جائیں گے اور پھر بالکل اس سے ریاکٹ کر جائیں گے یہاں پر دیکھ لیجئے تحجد کی بھی پوچھ کی جا رہی ہے تحجد کی طرف بھی مائل کیا جا رہے ہیں لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں بڑے ہوں گے ہماری عمر میں آئیں گے مچھئور ہوں گے زندگی کی اونچ نیچ برداشت کریں گے تو خود ہی نمازیں پڑھنے لیں گے یہ نہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَحْمُرْ اَخْلَقَ بِسْصَلَا اپنے اہل و ایال کو نماز کا حکم دیا کرو تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والوں کے ساتھ آپ ان کو تحجد کی نماز کا بھی پتا چلتا ہے اور حدیث میں بھی پتا چلتا ہے کہ انسان کے جسم میں نا دو اس کی روح کے دو حصے ہیں ایک اس کی حیوانی روح ہوتی ہے اور ایک اس کی نفسانی روح ہوتی ہے تو جب انسان سوتا ہے تو اس کی ایک روح اللہ کی حکم سے اس کے جسم سے نکال لی جاتی ہے اور دوسری روح جو ہے وہ جو سب کانشس مائنڈ جس کی وجہ سے اس کی باڈی کا سارا سسٹم آپریٹ کرتا رہتے ہیں دوسری روح اس کے جسم میں رہتی ہے لیکن ایک روح نکال دی جاتی ہے تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہماری روحیں تو اللہ کے قبضے میں ہوتی ہیں وہ جب روح کو واپس جسم میں اللہ کے حکم سے لوٹائی جائے گی تب ہی ہمیں جھا گائے گی نا تو تب ہی ہم پڑھیں گے یہ رویہ کیا تھا اپنی سستی اور کاہلی کو نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالی کے ساتھ منصوب کر دینا یہ اپنی سستی اور اپنی کاہلی یا کہ کوئی شخص تحجد کے لیے نہیں اٹھتا لیکن یہ کہہ دے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہماری روح ہی نہیں بھیجتا اس وقت ہمارے جسم میں ہم اس لیے نہیں اٹھتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا اور آپ نے کہا کہ یہ انسان کا جھگڑا لوپن ہے کہ خود اپنی کمی کتاہی کو کور اب بھی کرتا ہے اور جسٹیفائی بھی کرتا ہے حدیث نمبر فائیو نائنٹی فور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک کام اگرچہ وہ آپ کو پسند ہی ہوتا تھا اس خوف سے ترک کر دیتے تھے کہ لوگ اس پر عمل کریں گے تو ان پر فرض ہو جائے گا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز چاشت کبھی التزامن نہیں پڑی لیکن میں پڑتی تھی گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت یہاں پر نظر آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانیہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں امت کو بے جات تردد یا مشکل والی سنتیں رائج نہیں کر رہے ہیں حالانکہ اتنی یہ برکت والا وقت ہے اور نماز چاشت بھی اتنی فضیلت والی نماز ہے لیکن آپ نے اسی لیے نہیں کیا کہ یہ امت کے لیے کہیں فرض نہ ہو جائے اور یہی بات انشاءاللہ ہم تراوی کے معاملات میں بھی پڑھیں گے کہ آپ نے ایک دن پڑھائی دو دن پڑھائی تیسرے یا چوتھے دن پر دانستہ کہیں یہ امت پر فرض نہ ہو جائے اور اسی سے وہ ملتا جلتا تصور بھی مسواق کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ فکر لاحق نہ ہوتا کہ امت کے لیے یہ گراں ہو جائے گا یعنی ایک مشقت ہو جائے گی تو میں سب کو حکم دیتا کہ ہر وضو کے ساتھ مسواق کریں تو آپ نے آسانیہ کی ہیں سہولتیں کی ہیں اور اپنی موقعہ سنتوں میں بھی کوئی ایسی سنت نہیں کی جو امت کے افراد کے لیے جس کو اپنانا یا اڈاپٹ کرنا مشقت طلب معاملہ بن جاتا باب نمبر پانچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اس قدر ہوتا تھا کہ آپ کے پاؤں مبارک متورم یعنی سوزش آ جاتی تھی ورم آ جاتا تھا حدیث نمبر فائیب نائنٹی فائی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اتنا قیام فرماتے تھے کہ آپ کے دونوں پاؤں یا آپ کی دونوں پنڈلیوں پر ورم آ جاتا تھا اور جب آپ سے اس کے بارے میں کہا جاتا تھا تو فرماتے تھے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنو افلا کونہ عبدن شکورہ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحجد میں قیام کی قیفیت بتائی جاری ہے کہ آپ کا قیام آپ کا رکو کتنا طویل ہوتا تھا کہ یا تو پاؤں پہ اور یہاں پھر پنڈلیاں تک جو ہیں وہ سویلہ پو جاتی تھی ان کے اندر ورم اور سوزش آ جاتا تھا اور کچھ آیات میں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ اتنا طویل قیام کرتے تھے کہ آپ کی ایڈیا مبارک پھٹ جاتی تھی یعنی اتنی سویلنگ ہو جاتی تھی کہ ایڈیا مبارک پھٹ جاتی تھی اور ان سے خون بہنے اور رسنے لگتا تھا اور پھر آپ سے جب فرمایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ آپ اپنے آپ کو اتنی مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں یعنی آپ کے لئے تو بخششوں کے وعد نہیں ہیں آپ کے لئے تو جنت کے وعد نہیں ہیں تو پھر آپ اتنا کچھ کیوں کرتے ہیں تو آپ فرماتے تھے کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں کوئی شکر صرف زبان سے نہیں کیا جاتا شکر صرف زبان یا دل کی حالت نہیں ہے شکر عمل کا شکر عمل سے بھی ضروری ہے اور نماز کا قیام کرنا نوافل کا احتمام کرنا تحجد میں رات کو قیام کے لئے اٹھنا یہ عملی شکر کا ایک بہترین مسنون طریقہ بھی ہے اللہ ہمیں اس شکر کے طریقے پر عامل بنائے اللہمہ جعلنی سبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرا و فی عین الناس قبیرا باب نمبر چھے جو شخص سہری کے وقت سو رہے حدیث نمبر فائی نائنٹی سکس حضرت عبداللہ بن عمر ابن اللہ عزی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو سب نمازوں سے زیادہ حضرت دعود علیہ السلام کی نماز بہت پسند ہے اور تمام روزوں میں زیادہ پسندیدہ روزہ بھی حضرت دعود علیہ السلام کا ہے وہ کیسا تھا وہ نس رات تک سوئے رہتے پھر تہائی شب عبادت کرتے اس کے بعد رات کے چھٹے حصے میں سو جاتے نیز وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے زیادہ حضرت دعود علیہ السلام کی نماز تہجد اور روزہ کی فضیلت کا اطراف کر رہے ہیں یہ آپ کی آجزی بھی ہے آپ کی انکساری بھی ہے اپنے سے بہتر کسی کے عمل کا اطراف یہ دل کی کشادگی نگاہوں کی وسط بھی ہے یہ بڑا خوبصورت سا انداز ہے جو نظر آ رہے ہیں کوئی انا کا ماملہ نہیں کوئی تکبر اور گھومنڈ نہیں کوئی خصد نہیں دوسروں کی بھلائی اور خیر کو کھلے دل سے اطراف کرنے کا ذرف بھی نظر آ رہے ہیں اللہ ہمیں یہ دلوں کی اور نگاہوں کی کشادگیاں بھی اطاف فرمائے اور حضرت دعود علیہ السلام کی نماز جو ہے وہ اس لیے زیادہ افضل تہجد کی نماز کو کہا جا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ آپ عشاء کے بعد عشاء ادا کرنے کے بعد آپ سو جاتے تھے اور پھر آدھی رات یا رات کی آخری تہائی میں آپ ایک ہی دفعہ بیدار ہوتے تھے آپ پھر اس کے بعد قیام کرتے تھے اور پھر آپ اسی کے بعد آپ اپنی فجر کی نماز ادا کرتے تھے بیچ میں حلقہ سا آرام جو کہا ہے وہ فجر کی دو سنتوں کے بات کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کیونکہ ظاہر ہے آپ اس وقت مگری فجر کی دو سنتوں کے کیسا آرام بیس لیے کرتے تھے کہ اتنا طویل قیام کے پاؤں مباری کے اوپر برم ہے اور ایڈیوں سے خون رس رہے اور جیسے وہ ایک حدیث میں ازت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ ایک رقد کے اندر آپ پوری سورہ بکرہ دوسری میں سورہ علمران تیسری میں سورہ نساء چوتھی میں سورہ مائدہ پڑھتے ہیں اور پھر کبھی یہ قیفیت ہے کہ سورہ مائدہ کی وہ آیات آتی ہیں کہ اللہ تیرے بندے ہیں تو چاہے تو بخشتے تو چاہے تو سزا دے اور وہ پڑھتے پڑھتے ہی فجر کی وقت کا نماز کا وقت آزان کا وقت ہو جاتے تو اتنے طویل قیام کے بعد آپ تھک جاتے تھے تو اپنے جسم کا اپنی آنکھ کا حق ادا کرنے کیلئے تھوڑی دیر آرام اور استرحات فرماتے تھے اور پھر فجر کیلئے تشریف رہ جاتے تھے لیکن دو دفعہ سونے کا انداز نہیں پتا چلتا حضرت دعود علیہ السلام عشاء یعنی رات کی نماز کے بعد سوتے تھے میڈل آف تی نائٹ اٹھتے تھے پھر اس کے بعد تحجد پڑھتے تھے پھر سو جاتے تھے اور پھر صبح کی نماز کے لئے اٹھتے تھے گویا دو دفعہ وہ دل پسند محبوب نین توڑ کے اٹھنا وہ جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ منافق ہے جس پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہے تو یہ نمازیں اسی لئے بھاری ہوتی ہیں کہ وہ دل پسند نین توڑ کے اٹھنا مشکل ہوتا ہے وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا نا کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے ہم سے کہاں پیار ہے ہاں نین تمہیں پیاری ہے تو یہ نین کی محبت ہی ہے جو لوگوں کو فجر کی نماز بھی بھاری بنا دیتی ہے اور گرہ بنا دیتی ہے اور تحجد مشکل بنا دیتی ہے یہ نیند کی محبت ہے یہ دل پسند محبوب نیند کی محبت ہے جو تحجد جن لوگوں کے لئے مشکل ہو جاتا ہے اللہ ہمیں اپنے نفس کو زبط کرتے کہ اپنی دل پسند نیند کو راہی للہ قربان کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ ان قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اس میں استقامت اور خسن اور خشو اور خضو اطاف فرمائے اور انہی ہماری عبادات کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے تو حضرت دعوت علیہ السلام دو دفعہ وہ دل پسند نیند اور اپنی محبوب نیند توڑ کے سیکریفائز کرتے تھے اس لیے ان کا جرزاد ہے اور ویسے بھی اس حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ تحجد کا وقت کچھ حدیث میں پتا چلتا ہے کہ آخری تہائی لیکن کچھ حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آخری آدھی رات کا حصہ یعنی جو پہلا آدھی رات کا حصہ ہے یعنی مڈ نائٹ تک عشاء کی نماز کا وقت ہے اور مڈ نائٹ سے لے کے فجر کی ازان تک پھر تحجد کا وقت ہے تو یہ دو اوقات بتائے گئے ہیں حدیث اور سنت سے تحجد کی نماز کیا اول اور عشاء کی نماز کا آخری وقت پہلا وقت کیا ہے یا تو مڈ نائٹ تک درمیانی رات کے وقت تک اور یا پھر رات کے آخری تہائی میں تحجد کا وقت ہے اور روزہ بھی حضرت دعوت علیہ السلام کا کتنا خوبصورت ہے کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑتے تھے اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعی رات کا روزہ ہر ہفتے میں رکھتے تھے اور ہر مہینے میں تیرہ چودہ اور پندرہ کا روزہ جوہیں بھرکتے تھے اور اور بھی نفر روزے لیکن حضرت دعوت علیہ السلام کا روزہ بہت ہی خوبصورت ہے ایک دن روزہ اور ایک دن افتار حدیث نمبر فائیو نائٹی سیون حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ وہ عمل پسند تھا جس میں کیا ہے جس میں دوام ہے خمیش کی ہے پرسسٹنس ہے پرسویرنس ہے جو ثابت قدمی کے ساتھ جو سٹیڈ فاسٹنس کے ساتھ جو ہے کیا جائے وہ اللہ کو بھی زیادہ پسند ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زیادہ پسند ہے یہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک فصلی سا نیکیوں کا جو مہینہ جیسے رمضان میں بہت ہی نیکیاں شروع ہو جاتی ہیں اور لوگ جو ہے وہ بہت ہی عبادات کرنے لگتے ہیں اور تعلق بالقرآن بھی ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور ذکر اور تصویحات بھی ہوتی ہیں لیکن جو ہی رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے وہ سارا تعلق بالقرآن اور وہ سارا تعلق بالمسجد اور با جماعت نماز کتنی آباد ہوتی ہیں مسجد رمضان کے مہینے میں لیکن عید کے بعد پہلا عید کے دن فجر کی نماز میں وہ ساری سفیں جو ہیں وہ آدھی بھی نہیں وہ مطلب وان ٹین تک رہ جاتی ہیں تو یہ دوام والا عمل نہیں ہے اللہ کو وہی دین اور وہی عمل پسند ہے جس میں دوام ہے آپ سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کب اٹھتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ جب مرک کی آواز سنتے تھے تو اٹھ جاتے تھے مرک ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہاں رات کی آدھی تہائی یا نصف one third of the night پہ آواز دیتا ہے حدیث number five ninety eight حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں روایت میں ہے کہ جس وقت مرک کی آواز سنتے تو اٹھ کر نماز پڑھ لیتے یہ اللہ سبحانہ تعالی نے ایک نیچرلی ایک الام سسٹم بھی قدرت میں بنا دیا وہ ہے نا five ninety nine حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت میں انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری شب میں سوئے ہوئے ہی دیکھا باب نمبر seven تحجد کی نماز میں لمبا قیام کرنا حدیث number six hundred حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز تحجد پڑی تو آپ کافی دیر کھڑے رہے حتیٰ کہ میری نیت بگبئی گڑ گئی آپ سے پوچھا گیا آپ کے دل میں کیا آیا انہوں نے فرمایا میں نے یہ رادہ کیا یہ حدیث بہت لمبی دلاوت کرتے تھے باب نمبر eight نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شب کس طرح اور کس قدر پڑھتے تھے حدیث number 601 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تحجد تیرہ رقعت پر مشتمل ہوتی تھی حدیث number six hundred and two حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم رات کو تیرہ رقعت نماز پڑھتے تھے انہی میں وطر فجر کی دو رقعتیں یعنی سنتیں بھی شامل ہوتی تھیں گویا ان دونوں صحیح احادیث سے تحجد کی رقعتوں کی تعداد تیرہ بتائی گئی ہے اور یہ تیرہ کی تعداد کیسی ہے کہ ان تیرہ میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آٹھ رقعتیں جو ہیں وہ نفل رقعتیں تھی اس کے بعد تین جو ہیں وہ وطر رقعتیں اور تین وطر کے بعد دو رقعتیں آپ کی فجر کی سنتیں معقدہ تو یہ کل تیرہ رقعتیں ہوئیں تو اس حوالے سے یہ پتا چلتا ہے کہ تحجد کی رقعتیں آٹھ ہی پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اغلب یعنی سب سے زیادہ غالب روٹین ہے ابتدائی زندگی میں آپ نے کچھ موقعوں پر بیس رقعتیں بھی پڑھی کوئی آٹھ سے لے کر بیس رقعتوں کے درمیان کچھ رقعتوں کی تعداد پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کبھی تحجد میں آٹھ کبھی دس کبھی بارہ یعنی بیس تک پڑھی جا سکتی ہیں یہ سب مسنون ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسی حدیث موجود نہیں ہے کہ آپ نے بیس جس طور میں پڑھی اور بعد میں آخری ایام میں جب آپ نے آٹھ پڑھی تو آپ نے کسی حدیث سے بیس والی سنت کو منسوخ نہیں کیا گویا آٹھ بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور آٹھ سے لے کے بیس تک کوئی تعداد بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ تحجد میں بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ رمضان کے قیام اللہ علیہ جو تراوی ہے اس میں بھی کیا جا سکتا ہے آٹھ بھی سنت کے مطابق ہے اور بیس تک رکتیں بھی سنت کے مطابق ہیں لیکن آٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ غالب اور اغلب روٹین ہے اور آپ کے آخری ایام تک آپ کی یہی روٹین تھی تو لہٰذا آٹھ پڑھنا زیادہ صحیح سنت کے موضوعوں اور قریب ہے یہ آٹھ رکتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو دو رکتیں سلام کے ساتھ پڑھنا لیکن یہ دو رکتیں بہت طویل اور بہت لمبی ہوتی تھی باب نمبر نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کے وقت قیام اور نیند کا نیند قیام شب کس قدر منسوخ ہوا حدیث نمبر سکس انڈرین تری حضرت اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں ایسا افطار کرتے تھے کہ ہم خیال کرتے تھے کہ اس مہینے میں آپ بلکل روزہ نہیں رکھیں گے اور جب روزہ رکھتے تھے تو اتنے مسلسل کہ ہم سوچتے تھے کہ اس میں آپ بلکل افطار ہی نہیں کریں گے اور رات کو نماز تو ایسی پڑھتے تھے کہ جب ہم چاہتے تھے تو آپ کو نماز میں دیکھتے تھے اور جب چاہتے تھے تو محوے خواب بھی کرتے تھے میں سوتا بھی ہوں میں جاگتا بھی ہوں تو دونوں چیزیں کرتے ہوئے آپ نظر آ رہے ہیں باب نمبر دس شیطان کا گدی پر گدی کہتے ہیں سر کا پیچھے والا حصہ گدی پر گرہ نوٹ لگانا جبکہ آدمی نماز شب نہ پڑھے حدیث نمبر سکس انٹین فور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی بوقت رات سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر تین گرہیں لگا دیتا ہے ہر گرہ پر افسوں پھونک دیتا ہے پھر کہ ابھی تو بہت رات ہے سو جا پھر اگر آدمی بیدار ہو گیا اور اللہ کا ذکر کیا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے اگر اس نے فضو کا لیا تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے اس کے بعد اگر اس نے نماز پڑھی تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے اور صبح کو وہ خوش مزاج دل شاد اٹھتا ہے ورنہ صبح کو بد دل خستہ جسم کے ساتھ اٹھتا ہے بڑی خوبصورت حدیث ہے حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ سو جاتا ہے نا رات کو انسان تو شیطان تین گرہیں لگا دیتا ہے کچھ کے نزدیک تو یہ وہ جادو اور کہانت والی گرہیں ہیں نفرہ ساتف الوقت کے وہ واقعی حقیقتاً وہ جادو کی گرہیں ہوتی ہیں اور وہ ان کے اوپر کوئی پھونک بھی دیتا ہے کوئی اپنے باطل کلمات لیکن اکثر کی جو حدیث کی شرعہ اس میں یہی ہے کہ یہ ایکچولی پریکٹیکل حقیقی گرہیں تو نہیں ہوتی جادو اور منتر اور کہانت کی لیکن یہ گرہ کیا ہوتی ہے ایک بندش ہوتی ہے ایک پابندی ہوتی ہے جو شیطان دل میں گندے وسوسے اور سستی کے وسوسے اور قاہلی کے وسوسے ڈالکا جو یہ آ رہا ہے نا کہ وہ کہتا ہے کہ سو جا آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ جب ہم علام لگا کے بھی سوتے ہیں تو اگدم سے علام بند کرنے کے بعد تھوڑی سی میں جھپکی لے لوں یہ سارا کچھ کون کر رہا ہوتا ہے یہ شیطان ہی بتاتا ہے اور بہت دفعہ علام بغیرہ نہیں لگایا ہوتا تو اگدم سے پریشان ہو کے اٹھتا ہے کہ پتہ نہیں نماز کا وقت تو نہیں آرہا تو ایک آواز اندر سے آتی ہے نہیں 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 ابھی تو بہت وقت ہے ابھی تو بہت اندھیرہ ہے یہ آواز کون دے رہا ہوتا ہے حالانکہ اس وقت فجر کا وقت آیا گیا ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے یہ آواز شیطان دیتا ہے تو یہ وہ گراہ ہے کہ وہ سستی کی کاہلی کی غفلت کے وسوسے دل میں ڈالتا ہے اور یہ کاہلی اور سستی اور غفلت کے وسوسوں کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ فجر کی نماز پہ جب کوئی اٹھ جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ اس کے سارے وسوسوں کو اوور پاور کر کے اپنی ویل پاور کے ساتھ اپنی سٹیمنا کے ساتھ ان سب کو اوور کم کر کے اٹھ جاتا ہے تو لہٰذا وہ اس کے وسوسوں سے بچ جاتا ہے اور پھر جب وہ اٹھتا ہے اور ذکر کرتا ہے تو ذکر تو ہمیں ویسے ہی پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تو یہی پتا چل رہی ہے آپ نہ تحجد پہ اٹھتے ہیں تو آپ تیسہ کلمہ پڑھ رہے ہیں چوتہ کلمہ پڑھ رہے ہیں آپ آیت علم ران کی آیات پڑھ رہے ہیں یہ مسنون دعائیں پڑھیں ہیں سب کیا ذکر ہے جو سنت سے رائج کیا گیا تاکہ شیطان کی دوسری گرہ کھول جائے اور ویسے بھی حدیث میں وہ الفاظ ہے کہ جب انسان کے دل کے دو حصے ہیں ایک میں اس کا فرشتہ ہے ایک میں اس کا شیطان ہے جب وہ ذکر کرتا ہے تو اس کا شیطان بھاگ جاتا ہے اور جب وہ ذکر چھوڑتا ہے تو شیطان آتا ہے اپنے دل کے حصے پر اپنی چونش رکھتا ہے اور ایک وسوسہ ڈالتا ہے تو جب وہ صبح اٹھتا ہے تو پہلی گرہ کھلتی ہے کیونکہ وہ شیطان کو تھوڑا سا اوور پاور کر چکا ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ کہ جب وہ ذکر کرتا ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اس کے وسوسوں سے انسان بچ جاتا ہے اور پھر جب وہ وضو کر لیتا ہے تو پھر پورے کا پورا ہی وہ شیطان کی وہ جو ایک اس نے گرفت کی ہوئی ہوتی ہے اور جو اس نے گراب اور گریسپ کی ہوتا ہے انسان کو اس کی گدی سے وہ پورے کا پورا وہاں سے ریلیز کر جاتا ہے وہاں سے چھٹکارہ پا جاتا ہے جب شیطان سے چھٹکارہ پا جاتا ہے تو وہ بڑا خوشمزاد اور دلشاد ہو جاتا ہے گویا یہ بھی یاد رکھئے گا خوش مزاج شخص کونسا ہوتا ہے جو شیطان کے وسوسوں سے بچ جاتا ہے اور پھر وہ کونسا شخص ہوتا ہے جس کی زبان ذاکر ہوتی ہے اگر خوش مزاج رہنا چاہتے ہیں فریش اور دلشاد اور مطمئن اور کنٹینڈڈ رہنا چاہتے ہیں تو اپنی زبانوں کو ذکر علاقی سے تر رکھا کریں تاکہ شیطان کے وسوسوں سے دل بچ جائے اس لئے صبح و شام کے اذکار بھی اور نماز کے بعد کے مسنون اذکار بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مسنون اذکار اس لئے کہ ذکر زبان پر رہے اور دلشاد اور خوش مزاج رہے اور پھر یہ کہ اگر یہ تینوں کام نہیں کرتا کہ نہ صبح اٹھتا ہے نہ ذکر کرتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے تو وہ شیطان کی گریں رہتی ہے یعنی اس کی گرسپ اور اس کا کنٹرول اور ہولڈ رہتا ہے اس کی گرفت مضبوط رہتی ہے اور پھر وہ سارا دلی بدلسا اور خستا جسم اور کمزور اور نڈھال اور گرتا پڑتا رہتا ہے حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو اکثر لوگ جو ہے نا وہ تحجد کی نماز کی غفرت اور سستی یا فجر کی نماز چھوڑتے ہیں کیوں چھوڑتے ہیں چلو آج ذرا لمبا سو لیں گے ذرا لیٹ اٹھیں گے تو زیادہ فریش ہو جائیں گے اسی لئے لوگ چھوڑ دیتے ہیں نا کہ آج ذرا لیٹ سو رہے ہیں رات کو سوتے سوتے بارہ بج گئے اب صبح صبح اٹھ کے پھر ساڑھے چار بجے نماز پڑی تو پھر کیا ہوگا نیدی پوری نہیں ہوگی سارا دن اگزاوسٹڈ رہیں گے تھکے رہیں گے فریش نہیں ہوں گے تو بس آج کیا کرتے ہیں اگلا دن بہت ہیکٹک ہے ہم آج فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں we sleep till late تاکہ صبح فریش ہو جائے حالانکہ حدیث کیا بتا رہی ہے سونے سے تو فریش ہونا ہی نہیں ہے فریش تو ہونا ہی ذکر سے اور وضو سے اور نماز سے اور پھر یہی وجوہات بنتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر وہ بد اخلاقیاں اور اکساہٹیں اور کاہلیاں اور سستیاں اور بدمزاجیاں زاری رہتی ہیں اللہ ہمیں ان نمازوں کی اہمیت کو سمجھ کر نمازیں قائم کرنے کی توفیق اطاف فرمائے باب نمبر یارہ جو شخص سو رہے اور نماز نہ پڑے تو شیطان اس کے کان میں پشاب کر دیتا ہے حدیث نمبر 605 حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا کہ وہ صبح تک سویا رہا اور نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا تو آپ نے فرمایا شیطان نے اس کے کان میں پشاب کر دی پشاب گندگی اور نجاست اور پلیدگی کی علامت ہے اور شیطان کے سارے ہی کام اور سارے ہی سرگرمیاں جو کیا ہیں وہ گندگی کے کام ہیں وہ رجسم من عمل شیطان وہ جو اللہ سورہ مائدہ میں کہتے ہیں نا کہ شیطان کے گندے کاموں سے بچ جاؤ اور اسے اجتناب کرو تو اس کے کام ہی سارے گندے ہیں اس کے وسوسے اس کی ڈالیوی سوچیں اس کی پیدا کیے ہوئے جو خیالات ہیں جو آرزویں ہیں جو تمنائیں ہیں ارادہ اختیار تو اس کو صرف وسوسے کا دیا گیا ہے لیکن وہ وسوسے بھی سارے گندے ڈالتے ہیں اس کا کام ہی رجسم من عمل شیطان ہے اور ہے کیا وہ انسان کا دشمن ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا نا انہو لکم عدو مبین یہ تو تمہارا کلم کلا دشمن ہے اس میں کوئی شکی نہیں ہے تو لہٰذا یہ دشمن جو ہے یہ جب گندگی کا وسوسہ ڈالتا ہے تو سب سے زیادہ جو وہ وسوسہ ڈالتا ہے وہ نماز میں رکاوٹ اور خلل ڈالتا ہے کیونکہ نماز جنت کی کنجی ہے نماز قیامت کے دن کا پہلا سوال ہے اور نماز جو ہے وہ پل سرات پر نور ہے تو لہٰذا وہ شیطان جس نے اس وقت اللہ سے مقالمہ کرتے ہوئے کہاتا ہے کہ میں اب ان کو جنت کے رستے سے روکوں گا یہ جو سب سے بڑا وسوسہ ڈالتا ہے اور جو گندگیاں دلوں میں گندے وسوسے دلوں میں ڈالتا ہے وہ نماز کی رکاوٹ اور رکسہ ہٹوں کے شکل میں ڈالتا ہے اور یہاں پہ آتا ہے کہ وہ اس کے کان میں کیا کر دیتا ہے یہ جو پشاب کرنے کا معاملہ ہے اس کا مطلب بھی ہے کہ اس کے کان میں باطل کلمات اس کے کان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ صبح کی نماز کیلئے جاگنے کا تعلق کان سے ہے نا الارم کی آواز آتی ہے تو ہم جاگتے ہیں موزن کی آواز آتی ہے تو جاگتے ہیں اہلی خانہ میں سے ماں باپ بچوں کو جگاتے ہیں تو بچوں کو جاگ آتی ہے تو وہ کان میں جب یہ باطل کلمات اور گندی الفاظ اور گندی چیزیں جب کانوں کے اندر ٹھونس دیتا ہے تو کانوں میں جب گھرانی آئے گی تو کان جب نہیں سنیں گے تو پھر سوئے رہ جانے کا امکان بڑھ جائے گا اللہ سبحانہ تعالی ہماری ہماری نسلوں کی ہماری ذریعت کی اس شیطان کی اکساہٹوں اور اس کی چالوں سے سب کی حفاظت فرما اللہ ہمارے ہماری اولادوں اور نسلوں کے دین کی ایمان کی اسلام کی عزتوں کی عبرو کی حفاظت اور اللہ نماز کی حفاظت فرما باب نمبر بارہ پچھلی رات دعا اور نماز کا بیان غور سے پڑھئے گا بڑی پیاری حدیث ہے حدیث نمبر 606 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا بزرگ اور برتر پروردگار ہر رات آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور جب آخری تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو آواز دیتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے دوں کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے ماف کر دوں یہ وہ تحجد کا وقت ہے یہ وہ تحجد کی با سعادت گھڑیاں اور برکت اوقات ہیں کہ جس میں حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالی کی ہم دو سنا کر کے اللہ کا ایک عمل اور ایک قیفیت بتائی کہ اللہ سبحانہ تعالی آسمان دنیا آپ کو پتہ نا سب آسمان واتن تباقہ سات آسمان ہیں اور ان سات آسمانوں میں سے یہ پہلا آسمان وہ ہے جسے میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جس پہ مارے سورہ چاند ستارے یہ سب سے یارے معلق ہیں تو یہ آسمان دنیا ہے تو حدیث کی روح سے اللہ سبحانہ تعالی اپنے عرش سے آسمان دنیا پر اترتے ہیں اور پھر رات کی آخری تہائی میں یعنی جس وقت تحجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تحجد کا وقت کونس ہے last one third of the night پہلے two third جو ہے وہ اشاہ کا وقت ہے اور پھر اشاہ کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے اور پھر تحجد کا وقت شروع ہوتا ہے اس حدیث کی روح سے یہ one third ہے اور کچھ اور حدیث کی روح سے midnight تک اشاہ کا اور midnight کے بعد جو ہے وہ تحجد کا وقت ہے بہرحال یہ دونوں حوالے حدیث کے موجود ہیں تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالی یہ اعلان کرتے رہتے ہیں کونسا رب مجیب قریب الودود الرحمن رب یہ اعلان کرتے ہیں کہ کسی کوئی حاجت ہے کسی کی کوئی دعا ہے وہ مجھ سے مانگے تو میں قبول کروں اللہ تو دعا کرنے کو پسند کرتا ہے نا انت دعا ہوالعبادہ دعا تو عبادت ہے دعا تو عبادات کا مغز ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نزید دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز ہے کی نہیں اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دعا کی توفیق دیتا ہے مومن جو دوسرے مومن کو توفہ دیتا ہے وہ بہترین توفہ دعا کا توفہ ہے اور یہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے آنے والی آفتوں کو ڈال دیتی ہے اور دعا وہ ہے جس کے لئے اللہ خود کہتا ہے اِذَا سَعَلَكَ عِبَادِيَنِّ فَإِنِّ قَرِيبُ اُجِبُ دَعْوَتَ دَعِيِ زَادَعَانِ یہ بندے پوچھتے ہیں تو ان کو کہو کہ میں تو تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں جب جہا جو جدر بڑا چھوٹا عورت مرد امیر قریب آقا غلام دن کو رات کو گرمی کو جاڑے کو سردی کو جب مجھے بلاتا ہے جس حاجت کیلئے میں اس کا جواب دیتا ہوں میں رسپونڈ کرتا ہوں میں رسپروکیٹ کرتا ہوں اور کیسے کرتا ہے حدیث بتاتی ہے اِنَّا رَبُّكُمْ حَيُّنْ قَرِيمُنْ فَاسْتَخِي تمہارا رب تو بڑا حیاء والا ہے اس کو تو خالی ہاتھ لوٹاتے حیاء آتی ہے اس لئے انبیاء نے کہا نا اِنَّا رَبِّي لَسْسَمِعُ الدُّعَ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ میرا رب میری دعائیں سنتا ہے اور سنتا نہیں ہے اور بھی کیا ہوا لَمَّا قُمْ بِ دُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَةَ اسے دعا مانگ کے تو ہم کبھی نامراد ہی نہیں ہوتے یہ وہ یقین اور وسوخ ہے جب دعا کرتا ہے تو انسان دعا قبول ہوتی ہے اور تخجد کا وقت دعاوں کی قبولیت اور گناہوں کی بخشش کا وقت ہے یہ وہ بابرقت وقت ہے کوئی جاگ رہا ہے تو بھی اپنے آپ کو ان باس عادت گھڑیوں سے محروم نہ کرے ان اوقات میں ویسے بھی نماز قبول ہوتی ہے نفل نماز نفل عبادت کے بعد نیکی کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں انشاءاللہ تحجد کے وقت سیری کے اوقات میں رات کے آخری تہائی میں نفل عبادت کر کے اللہ کے حضور قیام کر کے جب کوئی قبلہ روحوں کے سجدے میں پڑھ کے اللہ کے آگے گڑ گڑا گڑ گڑا کے گناہوں کی بخشش مانگے گا رات ہے تنہائی ہے خاموشی ہے رب اور رب کے بندے کا تعلق ہے اور وہ گریاں اور زاری ہو رہی ہے اللہ کے آگے رو رو کہ وہ آسو بہائے جا رہے ہیں جو رونے والے آسو اللہ کو سب سے زیادہ خوف خدا کی آسو پسند ہے تو انشاءاللہ عرش الہی کے سائے میں بھی جگہ ملے گی آسان حساب بھی ہوگا بلا حساب جنت میں داخل بھی ہوں گے اور انشاءاللہ وعدے کے مطابق گناہ بھی بخشے جائیں گے اور حاجت روائی بھی پوری ہوگی آئندہ آج کے بعد تحجد کی سستی نہ کیجئے گا انعامات بہت کثیر ہیں انعامات بڑے کثیر ہیں فضائل اس وقت کے بہت زیادہ ہیں اللہ ہمیں سستی سے بچائے ہمیں قاخلی سے بچائے ہمیں دل میں پسند محبوب نیند قربان کرنے کیا ذرف اور ذوق اور شوق اطاف فرمائے باب نمبر تیرہ جو شخص شروع رات سو جائے اور آخری شب بیدار ہو جائے حدیث نمبر 607 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تحجد کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ شروع رات میں سو جاتے تھے اور پچھلی رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے تھے پھر اپنے بستر پر لوٹ آتے تھے پھر جب معزن ازان دیتا تھا تو اٹھ کھڑے ہوتے تھے اگر ضرورت ہوتی تو غسل فرماتے ورنہ وضو کر کے باہر تشریف لے جاتے تھے گویا آپ رات کو سوتے تھے اپنے جسم اور اپنی آنکھ کا حق دینے کے بعد اور پھر اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کچھ دیر آرام فرماتے تھے کیونکہ تحجد کی مشقت بہت زیادہ مشقت ہوتی تھی تو پھر اس دیر کچھ دیر کے لیے فریش آپ ہونے کے لیے اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ تحجد کے بعد بھی ازواجی تعلق قائم کیا جا سکتا ہے باب نمبر چودہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان اور غیر رمضان میں رات کا قیام حدیث نمبر چھ سو آٹھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ ان سے دریافت کیا گیا کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تحجد کیسی ہوا کرتی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں یارہ رقعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے پہلی چار رقعات ایسی طویل پڑھتے تھے کہ ان کی خوبی کے بارے میں نہ پوچھو پھر چار رقعات ایسی طویل پڑھتے تھے کہ ان کی خوبی اور طوالت کی قیفیت میں مت پوچھو پھر تین رقعات وطر پڑھتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وطر پڑھنے سے پہلے سو رہتے ہیں تو آپ نے فرمایا میرے آنکھیں تو سو جاتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا ہاں جی یہاں پر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحجد کی قیفیت رمضان غیر رمضان یارہ رقعتیں یہاں پر جو آٹھ رقعتیں چار چار کر کے بتائی جا رہی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نفل رقعتوں کو چار رقعتوں کے بعد ایک سلام پھیڑتے تھے پڑھتے آپ دو رقعتیں نفل ایک سلام کے ساتھ تھے لیکن چار پڑھنے کے بعد آپ کچھ تر رکھتے تھے استخفار دعا عقاجت روائی اور پھر چار کے بعد وطر کو ادا کرتے تھے اب بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ سوال اور یہ question ضروری رائز کرتا ہے کہ آپ تو اتنا طویل قیام کرتے تھے کیونکہ آپ کے حافظے میں سارا قرآن تھا اور آپ کو حفظ تھا قرآن اللہ کے حکم سے تو ہمارے حافظے میں کیسے طویل کر سکتے ہیں اس کو کیسے اتنا خوبصورت بنا سکتے ہیں تو ابھی آگے بھی اس پر بات ہوگی نفل نماز میں ہاتھ کو اپنی جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے پیچھے بات ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امامہ رضی اللہ عنہ کو قیام میں اٹھاتے تھے سجدے میں جاتے وقت پٹھا دیتے تھے پھر قیام میں اٹھا لیتے تھے ظاہر ہے ہاتھ جگہ سے ہل رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایے سے وہ جو طویل واقعہ آج بھی پڑھا پہلے بھی پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کان سے پکڑ کے اپنے بائیں سے دائیں کی طرف منتقل کیا کوئی ہاتھ ہٹایا جا سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے غلام زکوان کو نفل نماز کے دوران ظاہر نفل ہی تھی اس لئے وہ اکیلے پڑھ رہتے ورنہ تو باجمات ہوتی تھی نفل نماز میں فردن وہ کھڑے اپنی نماز میں کسی لکھیوی چیز پر قرآن لکھا ہوا تھا اس دور میں کہیں کاغذ تو تھے نہیں اور اس طرح کا ریٹن فارم آف سیپارے بھی موجود نہیں تھے کسی کاغذ کسی پتھر پر کسی ہڈی کے اوپر کسی درخت کی چھال کے اوپر پتوں کے اوپر جھلیوں کے اوپر چمڑے پر لکھا جاتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کسی لکھیوی چیز سے قرآن دیکھ کر پڑھ رہے تھے اور قیام میں پڑھ رہے تھے آپ نے منع نہیں فرمایا حدیث تقریری ہے گویا it is permissible in نوافل نوافل میں قرآن کو پورے قرآن سے کسی ایک سیپارے کو لے کر اس کو اپنے قیام میں جیسے سخولت ہے جتنا چاہتے ہیں وہ کھول کر پڑھا جا سکتا ہے رکوع میں جانے سے پہلے اس کو ساتھ کسی چیز پر رکھا جا سکتا ہے ورنہ ایک ہاتھ میں بھی پکڑ کے آپ دوسرے ہاتھ سے رکوع کر دیجئے اور اسی ہاتھ میں آپ قرآن کو تھامے رکھیں یہ عمل permissible ہے اور یہ یاد رکھئے گا قرآن کی تلاوت کا عجر سب سے زیادہ نماز کی حالت میں ہے تو نفل نمازوں کے اندر ہم قرآن کو اس شکل میں پڑھ سکتے ہیں یہ permissible ہے لیکن ایک ہارڈ کوپی اور سیپارے سے mobile سے پڑھنے کا طریقہ اختیار نہ کریں کیونکہ اس میں scroll کرنا اس میں messages آتے ہیں اس میں diversions اور distractions ہوتی ہیں لکھے ہوئے قرآن کے صحیفے سے قرآن پڑھا جا سکتا ہے باب نمبر پندرہ عبادات میں سختی اٹھانا ایک ناپسندیدہ عمل ہے حدیث نمبر 609 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ دو ستونوں کے درمیان ایک رسی لٹک رہی ہے آپ نے فرمایا یہ رسی کیسی ہے لوگوں نے ارز کیا کہ یہ رسی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ام المومنین ہیں انہوں نے لٹکائی ہوئے جب وہ نماز میں کھڑے کھڑے تھک جاتی ہیں تو اس سے لٹک جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ایسا ہرگز نہیں چاہیے اسے کھول دو تمہیں سے ہر شخص کو نشانت طبعہ تک نماز پڑھنی چاہیے اگر تھک جائے تو بیٹھ جائے گویا دین میں تشدد نہیں ہے نین کا غلبہ ہے جسم ساتھ نہیں دے رہا ہوا ساتھ نہیں دے رہے اتنا کانسنٹریشن نہیں ہوگا اتنا خوشی کزو نہیں ہوگا وہی جو حدیث میں آیا نا کہ جب کسی پر نین کا غلبہ ہو بھوک کا غلبہ ہو رفعہ حاجت ہو اور یہاں پھر یہ کہ دسترخان چندیا جائے تو اسے چاہیے کہ پہلے پہلے رفعہ حاجت سے فارغ ہو جائے پہلے سو لے کھا لے اور پھر نماز پڑے تو ڈسٹریکٹنگ فیکٹرز جو ہیں وہ ان کو ان کو نکالنا ضروری ہے تاکہ اللہ کی ملاقات کے وقت ہمارا دل اللہ کے ساتھ کننیکٹڈ ہو اور اس وقت کوئی غفلت کی کیفیت نہ ہو اور پھر عبادت اسی وقت تک اس حد تک کی جائے گی جب تک اس میں کوئی خوشو اور خضو اور کانسنٹریشن اور ایک لنک اور بارن ڈیولپڈ ہے باب نمبر سکسٹین احتمام تحجد کے بعد اسے ترک کر دینا مکروح ہے حدیث نمبر چھے سو دس حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا عبداللہ فلان شخص کی طرح نہ ہو جانا کہ وہ رات کو اٹھا کرتا تھا اور پھر اس نے قیام شب کو ترک کر دیا وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ مداومت والا عمل پسندیدہ ہے اور اس کو مداومت سے کرنا چاہیے لیکن بہرحال اگر تحجد شروع بھی کر لیا گیا تو فرض نہیں ہوگی رہے گی نفل عسر اور مجبوری کی حالت میں اس کو چھوڑا جا سکتا ہے باب نمبر سیونٹین اس شخص کی فضیلہ جو رات کو اٹھے اور نماز پڑھے حدیث نمبر چھ سو یارہ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص رات کو اٹھے گا اور کیا کہے گا چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحتہو لا شریک اللہ لحو الملک ولہ الحمد وحو علا کل شیئن قدیر الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اخو اکبر تیسہ کلمہ چوتھا کلمہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پھر یہ دعا پڑے اللہ مغفر لی یا کوئی اور دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے اگر وضو کر کے نماز پڑے گا تو اس کی نماز قبول ہوتی ہے یہ نیکیوں کی قبولیت کا وقت ہے دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے گناہوں کی بخشش کا وقت ہے اور تیسہ کلمہ پڑھنے کے بعد جب کوئی اللہ مغفر لی اللہ مغفر لنا کہتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے اللہ ویسے اعلان کر رہے ہیں کوئی گناہوں کی بخشش طلب کرے اور اس کے گناہ پخش دوں حدیث نمبر چھے سوہ بارہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ واض کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے لگے کہ آپ نے ایک دفعہ فرمایا تمہارا بھائی عبداللہ بن رواحہ کوئی بہودہ بات نہیں کرتا دیکھو کیسے اچھے مزامین سناتا ہے ہم میں سے اور مزامین کیا ہیں ہم میں اللہ کے ایک رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو قلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں جب صبح کی پاپ ہٹتی ہے ہم تو اندھے تھے انہوں نے ہمیں ہدایت پر لگایا ہمیں دلی یقین ہے کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ واقعی سچ ہے رات کو ان کیا پہلو بستر سے الگ رہتا ہے جبکہ نین کی وجہ سے مشرقین پر بستر بھاری ہونے لگتے ہیں اللہ ان بستروں کو ہمارے لیے بھاری نہ بنا دے اللہ نین سے جادنا مشکل نہ بنا دے اللہ دل پسند نین توڑنا ہم سب کے لیے آسان بنا دے اللہ ہماری راتوں کو وہ راتیں بنا دے کہ ہمارے پہلو بھی ہمارے بستروں سے الگ رہیں اللہ ہمیں عباد و رحمان کے صفات سے متصف کر کے ہمیں مومنوں جنتیوں کی صفتوں سے متصف کر کے مستقفرینہ بالاسحار کرنے والے خوش نصیب بنا دے اللہ ہم بھی اس حدیث سے دوری میں اندھے تھے اللہ اس حدیث نے ہمیں ان حدیث کی تعلیمات نے ہمیں حدایت پر لگایا اللہ ہم احتنصرات المستقیم اللہ ہم الہمنا رشتن وعیسنا من شرور انفسنا اللہ جو ہم حدیث کی کتاب کی یہ تعلیمات پڑھ رہے ہیں اللہ ان کو ہماری حدایت کا ذریعہ بنا دینا اللہ ہمیں ان پر دل یقین عطا فرماتے اللہ ان کو برخق ماننے کی توفیق عطا فرماتے اللہ ہر شخص سے ہر شبے سے ہر سستی سے ہر تردد سے اللہ ہر قسم کے تزبزب سے بچا کے شرع صدق ہو کے ان تعلیمات کو ماننے اپنانے اور اپنانے والا خوش نصیب بنا دے حدیث نمبر 613 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواب دیکھا جیسے میرے ہاتھ میں ایک موٹا سا ریشم کا ایک ٹکڑا ہے میں جنت میں جہاں چاہتا ہوں وہ مجھے اڑا لے جاتا ہے اور میں یہ بھی دیکھا کہ جیسے دو شخص میرے پاس آئے اور اس کے بعد میں نے وہ پوری حدیث بیان کی باب نمبر 18 نفل نماز دو دو رقد کر کے پڑھنے کا بیان حدیث نمبر 614 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں تمام کاموں کے لیے استخارے کی ایسی تعلیم فرمایا کرتے تھے جیسے ہم قرآن کی کوئی سورت سکھلاتے ہیں اشارت فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو وہ فرض کے علاوہ دو رقد یعنی نفل پڑھ لے پھر یوں کہے یہ جو استخارے کی دعا کا ترجمہ ہے اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت بھلائی چاہتا ہوں تیری قدرت کی بدولت طاقت چاہتا ہوں تجھی سے تیرا فضل عظیم چاہتا ہوں بے شک تُو ہی قدرت رکھتا ہے میں قدرت نہیں رکھتا تُو ہی جانتا ہے میں نہیں جانتا تُو ہی پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے اے اللہ اگر تُو جانتا ہے کہ یہ کام میری دین اور دنیا میں اور میرے کام کے آغاز اور انجام میں بہتر ہے تو اس کو میرے لئے مقدر فرما دے اور اس کو میرے لئے آسان کر دے اگر تُو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لئے دین اور دنیا میں اور میرے کام کے آغاز اور انجام میں نقصان دے تو اس کو مجھ سے الگ کر دے مجھے اس سے علیدہ کر دے اور جہاں کہیں بھی بھلائی ہے وہ میرے لئے مقدر کر دے اور اس کے ذریعے سے مجھے خوش کر دے آپ نے فرمایا پھر اپنی ضرورت کا نام لے اور اللہ کے حضور پیش کر دے دعائے استخارہ کا پڑھنا اس صحیح حدیث سے ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے آپ کی حدیث سے بھی ثابت ہے اور آپ کی تربیت جو صحابہ اکرام کو کرتے تھے ان واقعات سے بھی ثابت ہے بہت خوبصورت دعا ہے کسی زندگی کے مرحلے میں ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہے ہمیں رہنمائی چاہیے اور ہم اللہ کی خیر و برکت چاہتے ہیں کہ شامل حال ہو جائے تو دعا استخارہ کو اپنا معمول بنانا ہے استخارہ کا طریقہ بس حقات ہمارے معاشرے میں بہت سی کنفیوشنز اور ابھام اور سیلف کریئٹڈ کونسپس ہیں آپ یہاں پر دیکھیں کہ آپ نے صرف یہ بتایا کہ نفل نماز پڑھو اور پھر یہ دعا پڑھو اور اپنی حاجت کو ساتھ اسوسیئیٹ کر دو it is as simple as that ہمارے ہاں اس کو بہت ہی complicated بنا لیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ رات کو نماز پڑھنے کے بعد آخری کام جو دو نفل پڑھنے ہیں اس کے بعد کسی سے بات نہیں کرنی اور ایک خاتون نے تو مجھے یہ بھی بتایا کہ نفل پڑھنے کے بعد اور اس تخارہ کی دعا پڑھنے سے پہلے چاند اور ستارے کو بھی کھڑکی کھول کے باہر دیکھنا ہے اور پھر اس کے بعد کسی سے بات نہیں کرنی یہ دعا کرنے کے بعد اور پھر سو جانا ہے فوراں دعا پڑھنے کے بعد اور پھر خواب آئے گا اور خواب میں علامت آئے گی تو it is not that یہ ضروری نہیں کہ رات کو سونے سے پہلے رات کے نہیں دن کے بھی کسی بھی وقت اصل میں کوئی بھی وقت جب نفل پڑھا جا سکتا ہے وہ جو نوافل پڑھنے اور سجدے کرنے کے جو مقروع اوقات ہیں جیسے طلوعِ آفتاب کے بعد یا غروبِ آفتاب سے پہلے یا جو زوال کا وقت ہے یہ وہ وقت ہے نا جس میں نوافل نہیں پڑھے جا سکتے اور جس میں نفل سجدے نہیں کیے جا سکتے تو ان اوقات کے علاوہ باقی جن اوقات میں چاہے نمازوں کے ساتھ یا عدد نماز دو نفل پڑھے جائیں گے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے درود پڑھ لی جائے پڑھ لیا جائے اور نبی اللہ سبحانہ تعالی کی حمد و سنا کر دی جائے اور پھر دعا استخارہ کیا جائے یہ اس لئے تجویز کر دیا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ سورہ دعا ہے دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے جس دعا سے پہلے درود پڑھا جاتا ہے وہ بھی اس کے لئے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں وہ شیلہ ہی تک پہنچتی ہے اور ویسے بھی دعا کے آداب ہیں کہ ان سے پہلے اللہ کی حمد و سنا اور تسبیح کی جائے تو یہ تین چیزیں نفل نماز کی جائے گی پھر سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اللہ کی تسبیح کی جائے گی کوئی بھی تسبیح تیسرہ کلمہ چوتہ کلمہ تسبیح ہے فاطمہ کچھ بھی کر لی جائے درود پڑھ لی جائے اور پھر دعا استخارہ پڑھ لی جائے اور کوشش یہ کریں کہ غافل دل کی دعا چونکہ قبول نہیں ہوتی تو اس کا ترجمہ بھی پڑھ لی جائے تاکہ ہم غفلت سے صرف عربی نہ پڑھ رہے اور بس یہ دن کو بھی پڑھی جا سکتی ہے چلتے پھرتے بھی پڑھی جا سکتی ہے پڑھتے رہے ہم اللہ سے خیر مانگ رہے ہیں رہنمائی مانگ رہے ہیں ضروری نہیں کہ خواب کی شکل میں آئے گا it may be a خواب it may be a خواب but it may be anything اتا تین دا خواب also اور خواب جو ہے نا وہ بھی ہمیں گھڑ گھڑ کے نہیں بنانا اچھا میں نے اب اس کے بعد اب سفید کپڑا دیکھ لیا ہے خوشی کے لامت ہے لال کپڑا دیکھ لیا ہے یہ فلاں لامت ہے سبز کپڑا دیکھ لیا ہے خون دیکھ لیا ہے نہیں وہ خواب جو استخارے کا جواب ہوگا وہ ایسا خواب ہوتا ہے کہ اس کے بعد دل خود سے خود مطمئن ہو جاتا ہے وہ خواب اتنا کلیر کٹ ہوتا ہے کہ اس کے بعد دل خود بخود اس رائے پر اس فیصلے پر مطمئن ہو جاتا ہے قائل ہو جاتا ہے آپ کو لوگوں سے جا جا کے خواب دکھا کے پوچھنا نہیں پڑتا اس خواب کا مطلب ہے یہ میرے استخارے کا جواب ہے وہ خواب جس کے بعد مجھے پوچھنا پڑ رہا ہے وہ استخارے کا جواب ہوتا ہی نہیں ہے اور پھر یہ کہ ضروری نہیں کہ خواب ہی میں استخارے کا جواب ملے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بس اوقات انسان کا دل اللہ خود سے خود ایک چیز کی طرف پھیر دیتا ہے اس کو اس چیز کی طرف مائل کر دیتا ہے یا کبھی کوئی مشورہ دینے والا آکے اس کی رہنمائی اور گائیڈنس کر دیتا ہے یہ سب استخارے کے جواب آتے ہیں تو یہ بھی یاد رکھئے گا کیونکہ استخارے کی دعا کے بعد وہ شخص جو اللہ سے خیر مانگ رہا ہے دل اس کا کنونس ہونا ہے دل اس کا ایک چیز کی طرف مائل اور قائل ہونا ہے تو لہٰذا استخارہ اپنے معاملے میں خود ہی کرنا چاہیے بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں آپ ہمارا استخارہ کر دیں ہم تو اتنے نیکوکار نہیں ہیں نیکوکاروں کے پاس جاتے ہیں سوالہین کے پاس جاتے ہیں جی آپ پہنچے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں آپ ہم استخارہ کر کے جواب لے دیں تو پھر ان کو میں تو یہی جواب دیتی ہوں کہ اگر میرا قائل ہو گیا دل اس استخارے سے تو آپ کا دل کون قائل کرے گا اصل بات تو یہ کہ ہم ایک فیصلہ کرنے کے لیے ہمیشہ زیادہ تب کنمنس ہوتے ہیں اور جب ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے اور ہمارے لیے وہ فیصلہ کرنا اور وہ کام کرنا آسان بھی زیادہ ہوتا ہے ہم یکسو بھی زیادہ ہوتے ہیں فوکس بھی زیادہ ہوتے ہیں تو استخارہ خود کیا کریں اللہ کہتا ہے کہ میں تو سب کی بات سنتا ہوں اللہ نے سب کو کہا ہے سب کی دعائیں سنتا ہے تو اللہ امیروں کی غریبوں کی عالموں کی کم پڑھے لکھوں کی سب کی دعائیں سنے گا تو اپنے استخارے خود کریں اور ہر فیصلے سے پہلے اور جب تک آپ کا دل قائل نہیں ہوتا اس کو کرتے رہے اور یہ دعائیں صرف نفل کے بعد نہیں آگے پیچھے بھی پڑھتے رہ کریں باب نمبر انیس فجر کی دو سنتوں پر مداومت کرنا اور جس نے انہیں نفل کا نام دیا حدیث نمبر چھے سو پندرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفل نماز کا اتنا اتمام نہیں کرتے تھے جتنا فجر کی دو سنتوں کا یہ وہ ہیں جن کے لئے آپ نے فرمایا کہ یہ وہ دو نمازیں فجر کی دو سنتیں مجھے دنیا اور مافیہا میں سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں اور یہ وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی قضا نماز میں چھوڑی اور نہ آپ نے قصر نماز میں چھوڑی تو فجر کی جو قضا نماز ہے اس میں بھی دو فرض اور دو سنتیں دونوں پڑھی جاتی ہیں اور قصر نماز میں بھی فجر اور جو فرض اور سنتیں دونوں ادا کی جاتی ہیں اور یہ وہی نماز ہے یہ ہے تو سنتِ معقدہ ہے لیکن قصر اور اس نے اس لیے نہیں چھوڑی جا رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی تھی اور آپ کو اس لیے بھی محبوب ہے کہ یہ دن میں پہلی رکتے ہیں جو نماز کی رکتے ہیں اللہ سے ملاقات کا آغاز ہے ادھر دن کا آغاز ہے تو اس کے آغاز میں جو نوافل جو نمازیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں ترکی باب نمبر ٹوئنٹی فجر کی سنتوں میں کیا پڑھا جائے حدیث نمبر چھے سو سولہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے پہلے دو رکعت بہت ہی حلکی پڑھا کرتے تھے حتیٰ کہ میں اپنے دل میں کہتی تھی کہ پتہ نہیں آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی یا کہ نہیں پڑھی باب نمبر ٹوئنٹی وان گھر میں چارش کی نماز پڑھنے کا بیان حدیث نمبر سکس ہنڈرین سیونٹین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میرے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین باتوں کی وسیعت فرمائی اور جیتے جی میں نے انہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا ایک تو ہر مہینے میں تین روزے رکھنا دوسرے چارش کی نماز پڑھنا تیسرے وطر پڑھ کے سونا یہ ہر مہینے تین روزے تو ایام بیعث کے روزے ہیں اور انشاءاللہ ان پر آگے بات ہوگی ایام بیعث کے روزے رکھنے والے کے لیے آپ نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ جو ہر مہینے پابندی سے تیرہ چودہ پندرہ کا روزہ رکھتا ہے اس کو سامدہر ساری زندگی سارا سال روزے رکھنے کا عجر دیا جائے گا کیوں کیونکہ مہینے کے تیس دنوں میں جب وہ تین روزے رکھے گا تو شبہ میراج پر ہر نیکی کا دس کن عجر ہے گویا تین روزے ایک مہینے میں رکھنے پر پورے مہینے کا عجر اور سارا سال بارہ مہینوں میں اگر ہر مہینے میں تیرہ چودہ پندرہ ہوا تو گویا سارے سال کا عجر اور اگر ساری زندگی یہ تین روزے رکھے گئے تو گویا ساری عمر روزہ رکھنے کا عجر سامدہر کا لقب مل جاتا ہے ایسے شخص کو اور یہاں پر چارشت کی نماز کا تذکرہ کیا جا رہا ہے پیچھے اشراک کی نماز کا بھی تذکرہ تھا میں آگے بات کرنے سے پہلے یہ ضرور واضح کرتی چلوں کہ تین نفل نمازیں ان کو ملا کر سلات زہا کہا جاتا ہے زہا کا مطلب ہے سورج کی روشنی دن کی دھوپ دن کا اجالہ تو سورج کی روشنی کے پھیل جانے کے بعد دن کی دھوپ اور دن کے اجالے کے پھیل جانے کے بعد جو تین نمازیں پڑھی جاتی ہیں وہ سلات زہا ہے یہ تین نمازیں اشراک پھر اس کے بعد چاشت اور پھر اوابین کی نماز ہے اشراک کی نماز کب پڑھی جاتی ہے سورج کے تلو ہو جانے یعنی سن رائز کا جو ٹائم ہے اس کے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد اشراک کا وقت شروع ہوتا ہے ہمیں عدیث سے پتا چلتا ہے کہ اشراک کا اول وقت وہ ہے جب سورج تلو ہو جائے اور اس کی روشنی اچھی طرح پھیل جائے تو دس اس لائک آل موسٹ ہاف این آر آفٹر دس سن رائز کا ٹائم اب اگلا ڈیڑھ گھنٹہ جو ہے وہ تقریباً اشراک کا وقت ہے جب اشراک کا وقت ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد اگلا ڈیڑھ گھنٹہ تقریباً چاشت کا وقت ہے اور چاشت کے بعد اگلا گھنٹہ ڈیڑھ جو ہے وہ اوابین کا وقت ہے تو یہ تین نمازیں اشراک چاشت اور اوابین ان کو ملا کر صلات زہا کہا جاتا ہے اشراک کی نماز بہت افصل وقت کی نماز ہے اس کی رکتیں چھے بھی ثابت ہیں اور چار بھی ثابت ہیں لیکن دو دو کر کے پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اشراک کے حوالے سے وہ جو حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ جو شخص فجر کو اول وقت میں ادا کرے گا پھر اپنی ہی جگہ پہ بیٹھا رہے گا اللہ کا ذکر کرے گا یہاں تک کہ وضو کیلئے بھی نہیں اٹھے گا اور اشراک کی ہلکے پھل کے نوافل پڑھ کے اٹھے گا تو اسے ایک حج مبرور کا عجر دیا جائے گا یہ حدیث ضعیف ہے لیکن بہرکیف یہ ذکر کا وقت ہے یہ قرآن الفجر کا وقت ہے یہ قانہ مشہودہ یہ وہ وقت ہے جس کی گواہی دی جاتی ہے اس کا ذکر بھی افصل وقت ذکر کا ہے یہ صبح و شام کے عزقار کا وقت بھی ہے اور اشراک کے نوافل کی بہت فضیلت بھی ہے چاشت کے نوافل یہ بھی چار نوافل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے ان کو بھی دو دو کر کے پڑھنا اور اس کی فضیلت کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے گناہ سمندر کی جھاک کے برابر بھی ہوں گے تو یہ نوافل اس کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے اور پھر یہ ہمارے دن بھر کے گناہوں کا قفارہ بھی بن جاتے ہیں انسان کے جوڑوں کا قفارہ بھی بن جاتے ہیں اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم تو صبح کے ان نوابل سے آجز نہ ہونا میں تیرے دن بھر کے کاموں کے لیے کافی ہو جاؤں گا تو یہ وقت کی برکت کا نسخہ بھی ہیں یہ چارشت کے نوافل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بھی پڑے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ یانگ ایج کی تینیجر تین اس وقت نیند بھی گہری ہوتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ اکثر میں تحجو جب نہیں پڑتی تھی تو وہ چارشت کے نوافل ادا کرتی تھی اور اس کے بعد اوابین کے نوافل کچھ لوگوں کے تصور میں یہ مغرب کی نواز کے بعد جو چھے نفل ادا کیے جاتے ہیں لوگ ان کو اوابین کے نفل کہتے ہیں حالانکہ ایسا تصور نہیں ہے اوابین اواب سے ہے اواب کا مطلب ہے رجوع کرنے والا پلٹنے والا اس وقت کو اوابین کا وقت اس مناسبت سے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا تھا کہ جب سورج اچھی طرح سے پھیل جاتا ہے دن کی دھوپ آ جاتی ہے اور گرمی اور حرارت ہو جاتی ہے یہ وہ وقت ہوتا تھا کہ رات کے اندھیرے میں سہرہ میں سفر کرنے والے یا قیام کرنے والے اونٹ اور اونٹوں کے بچے اونٹنیوں کے بچے سہراؤں میں تھنڈے موسم میں اپنی ماں سے ذرا دور بھاگتے اور گھومتے پھرتے تھے لیکن جب سورج تلو ہو جاتا تھا سورج کی روشنی اچھی طرح سے پھیل جاتی تھی گرمی اور حرارت ہو جاتی تھی تو تپش کی وجہ سے جب ان کو پیاس اور بھوک ستاتی تھی تو اونٹوں کے بچے اپنی ماں کی طرف کیا کرتے تھے اواب واپس لوٹتے تھے اور رجوع کرتے تھے تو لہٰذا اوابین کی نماز کا وقت وہ وقت ہے جب سورج کی روشنی اچھی طرح سے پھیل جائے دن میں گرمی اور دھوب ستانے کی وجہ سے اونٹوں کے بچے اپنی اونٹنیوں کے پاس واپس لوٹیں یہ وہ وقت ہے جب اوابین کی نماز کا وقت ہے اکثر روایہ سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث سے ثابت ہے باب نمبر بائیس زہر سے پہلے دو سنتیں پڑھنا حدیث نمبر سکس ہنڈرڈن ایٹین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زہر سے پہلے چار رکتیں اور فجر سے پہلے دو رکتیں سنتیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے زہر سے پہلے کی چار رکتیں کیا ہیں سنتیں موقدہ ہیں اور فجر کی بھی یہ رکتیں سنتیں موقدہ ہیں باب نمبر بائیس نماز مغرب سے پہلے سنت پڑھنے کا بیان حدیث نمبر سکس ہنڈرڈن ایٹین حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا نماز مغرب سے پہلے نفل پڑھو تیسری مرتبہ یہ کہا کہ جو چاہے اس اندیشے کے پیسے نظر کے لوگ اسے لازمی نہ سمجھ لیں تو گویا یہ وہ سنتیں موقدہ اگر ہم دیکھیں اس کی فیرست تو فجر کی نماز کی دو سنتیں سنتیں موقدہ ہیں زہر کی نماز کی پہلی چار سنتیں اور بعد والی دو سنتیں دونوں موقدہ ہیں اثر کی جو بعد والی سنتیں ہیں وہ غیر موقدہ ہیں مغرب کی دو سنتیں موقدہ ہیں اور عشاء کی نماز میں چار فرضوں کے بعد والی جو دو سنتیں ہیں وہ موقدہ ہیں چار سنتیں پہلے والی غیر موقدہ ہیں حدیث کے الفاظ ہیں جو شخص باقائدگی سے روزانہ دس ایک حدیث میں دس سنت موقدہ اور ایک حدیث میں بارہ سنت موقدہ کا تذکرہ آتا ہے وہ یہ پڑے گا تو اللہ سبحانہ تعالی اس کے لیے جنت میں ایک محل کا وعدہ فرماتے ہیں تو وہ یہی دس سنت موقدہ ہیں دو فجر کی چار زخر کی دو مغرب کی اور دو عشاء کی یہ چانچ جو کچھ کے نزدیک اگر دس کی حدیث ہو تو اس میں موقدہ سنتوں میں زخر کی پہلی چار میں سے دو ہیں اور اگر ان کو بارہ بنایا جائے تو پھر زخر کی چار بھی اس میں شامل ہیں اللہ ہمیں ان سنتوں کو بھی اپنانے اور فرائض کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے کتاب السلات فی مسجد مکہ و مدینہ باب نمبر ایک مکہ اور مدینہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت حدیث نمبر چھے سوہ بیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف سفر نہ کیا جائے کونسی تین مسجدیں مسجدِ حرام یعنی خانہ کعبہ مسجدِ نبوی اور مسجدِ اقصہ یہ کیا تصور بتایا جا رہے ہم ویسے تو جانتے ہیں کہ نماز امت کے افراد کے اتحاد اتفاق بہمی محبت بھائی چارے برادر ہوڈ فرٹرنٹی کا ذریعہ بھی ہے اور با جماعت نماز اور مسجد میں نماز اور حاضری مسلمانوں کو ایک دوسرے کی خبرگیری ایک دوسرے کی سمولاقات کا اور ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا اور ایک دوسرے کے مسائل حل کرنے کا معاشی معاشرتی سماجی مسائل کو حل کرنے کا یہ بات جماعت نمازیں اور مساجد جو ہیں وہ اسینشل پلات فارم فراہم کرتی ہیں اس لیے دن میں پانچ دفعہ علاقے کی مسجد جو آپ کے محلے کی آپ کی لوکیلٹی کی مسجد میں دن میں پانچ دفعہ پوری لوکیلٹی کے لوگوں کو انٹریکٹ کرنے کا وقت اور موقع مل جاتا ہے پھر جمعے میں ایک دن یہ ملاقات کا پلات فارم جامعہ مسجد ذرا بڑے لیول پر ہو جاتا ہے پھر سال میں دو دفعہ عیدین عیدگاہ میں اس سے بڑے اجتماع کا موقع ملتا ہے اور اس سے بڑا انٹریکشن کا پلات فارم آویلیبل ہو جاتا ہے اور پھر زندگی میں ایک دفعہ وہ حج اور یہاں پھر عمرے اس میں اس سے بڑی اجتماعیت کا موقع مل جاتا ہے تو یہ نمازوں کے ذریعے یہ امت کے افراد کو آپس میں انٹریکٹ کرنے اور ریلیٹ کرنا ڈیفرنٹ پلات فارمز میں نمازوں کے ذریعے پروائیڈ کر دیا جاتا ہے یہاں پہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ سفر کرنا صرف تین مسجدوں ہی کی طرف جائز ہے سفر ویسے تو جیسے کہا جاتا ہے سفر وسیلہ زفر ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا سیرو فیلرز کہ تم زمین میں چلا پھرا کرو دیکھا کرو کہ قیفہ کانا آقبت المقدوبین کافروں کا ظالموں کا انجام کیا ہوا سفر کرنا چلنا پھرنا اقوام کی تاریخوں کو دیکھنا ان کے روئیوں کو دیکھنا ان کے ترقی کے اسباب کو دیکھنا کہ جو قومیں ترقی کر گئی ہیں ان کے کیا روئی ہیں کیا عمال ہیں کیا اخلاق ہیں کیا معاملات ہیں یہ سب دیکھنا چلنا پھرنا اور پھر عبادت کی غرض سے دین کی دعوت کی غرض سے جہاد اور قتال کی غرض سے سفر کرنا برا نہیں ہے یہاں پر خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ تین مسجدوں کی طرف سفر کیا جائے گا سفر کیا جائے گا کہ مطلب زیادہ نیکی یا سواب کی غرض سے صرف تین مسجدوں کی طرف سفر کرو ادر دین ڈائٹ ان تین کے علاوہ کسی اور بڑی سے بڑی خوبصورت سے خوبصورت یا سب سے زیادہ جس میں نمازی ہوتے ہیں اور زیادہ جس میں صفے ہوتی ہیں اس کی طرف سفر کر کے اس لیے نہ جاؤ کہ وہاں پہ سواب زیادہ ہوگا گویا زیادہ عجر اور سواب کی نیعت سے صرف یہ تین مسجدوں کی طرف سفر کرنے کی اجازت دی گئی ہے ایک تو حرم ہے اِنَّا اَوَّلَا بَيْتِ عُوضِيَا لِنَّاس سب سے پہلی عمارت یہ بنائی گی تھی یہ ہمارا قبلہ ہے پھر اس کے بعد مسجد نبوی ظاہر ہے مسجد نبوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے تعمیر کی گئے یہ بھی ہمارا محور اور مرقز ہے اور پھر اس کے بعد مسجد اقصہ جو ہمارا قبلہ اول تھا تو لہٰذا ان تین مسجدوں پر باقی زیادہ ورنہ ہم کسی مسجد کی سائٹ سینگ کے لیے تو جا سکتے ہیں لیکن اس نیت سے کہ اگر ہم بادشاہی مسجد میں جائیں گے یا ہم اسلام آباد کی بڑی مسجد میں جائیں گے تو وہاں سواب زیادہ ہوگا وہ اس نیت سے سفر نہیں کیا جائے گا یہ اس لیے کیا جا رہے تاکہ ڈی سینٹرلائزیشن ہو جائے اگر بڑی مساجد میں عجر اور سواب زیادہ ہوتا تو لوگوں کا حجوم اور مدبیر ادھر زیادہ ہوتی تو اس سارے رش کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا اس لیے یہ کہہ دیا گیا کہ کسی بڑی زیادہ خوبصورت اور زیادہ رش والی مسجد کے اندر سفر کر کے محض اس لیے نہ جاؤ کہ وہاں پہ سواب زیادہ ہوگا ہمارے دین کی تعلیمات بڑی پریکٹیکل ہیں اور بڑی حکمت پر مبنی ہیں عام نمازیں اپنی مسجد میں یا جامعہ مسجدگاہ میں ہوگی اور زیادہ سواب صرف وہاں پہ رکھ دیا جائے گا تاکہ باقی مسجدوں کی طرف زیادہ رش اور بھیڑ کا معاملہ نہ ہو جائے اور یہی تصویت ہے سور اگلی حدیث میں بھی بتایا جا رہے ہیں حدیث نمبر 261 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز مسجدِ خرام کے سوا دیگر تمام مساجد کی ہزار نمازوں سے بہتر ہے یہ یاد رکھے گا کہ یہ ایک ہزار گناہ عجر یہ فرض نمازوں کو اس کی ریپلیسمنٹ نہیں بن جاتا فرض نمازوں کی ریپلیسمنٹ نہیں بن جاتا باب نمبر دو مسجدِ قبع قابیان حدیث نمبر 622 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ وہ نمازِ چارش دو دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں نہیں پڑتے ایک جب مکہ مکرمہ ہے تو ضرور پڑتے تھے کیونکہ وہ مکہ میں چارش تھی کے وقت آتے تھے دو رکعت نماز پڑتے تھے اور دوسرے جس دن قبع جاتے تھے اس دن بھی نمازیں چارش پڑتے تھے وہ ہر ہفتہ مسجدِ قبع جاتے تھے جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو نماز پڑے بغیر وہاں سے نکلنے کو بورا خیال کرتے تھے ان کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجدِ قبع کی زیارت کے لیے کبھی سوار اور کبھی پیدل جایا کرتے تھے اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ میں اس طرح کرتا ہوں جیسا کہ میں نے اپنے دوستوں کو کرتے ہوئے دیکھا اور میں کسی کو منع نہیں کرتا اور میں کسی کو منع نہیں کرتا کہ رات یا دن میں جب چاہے نماز پڑے ہاں قصدن سورج نکلتے ہیں یا غروب ہوتے وقت نماز نہ پڑے یہ مکروح اوقات ہیں یہ دو مکروح اوقات ہیں اس کے علاوہ تیسرا مکروح اوقات جو ہے وہ زوال کا وقت ہے جب سورج نسو نہار پر ہے اور بالکل سر کے اوپر ہے اور سایہ چیزوں کا ختم ہوتا ہے ان تین نماز اوقات پر آپ نے سجدہ کرنے اور نفل نماز پڑھنے سے منع کیا گیا کیونکہ حدیث کے الفاظ آتے کہ تلو اے آفتاب اور غروب اے آفتاب کے وقت نماز نہ پڑو اور سجدہ نہ کرو کیونکہ مشرق اس وقت نماز پڑھتے تھے اور سورج شیطان کے دو سنگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے جو سورج کو پوجھنے والے اور آگ کو پوجھنے والے یہ دو اوقات ہیں جب سورج بہت خوبصورت بھی ہوتا ہے بڑا اس کا روب ہوتا ہے اور پھر یہ کہ ایک ہلکی سی تھندک بھی ہوتی اس کو آنکھ بھر کے دیکھا بھی جاتا ہے اس لیے جو سورج کو پوجھنے والے ہیں وہ اس وقت اس کو سجدہ کرتے تھے تو اس وقت سجدے سے منع کیا گیا اور اس وقت نفل نماز سے بھی منع کیا گیا لیکن یہ یاد رکھ لیجئے کہ کچھ لوگوں کے نزدیک اس وقت میں قرآن کی تلاوت سے بھی روکا جاتا ہے قرآن کی تلاوت سے ان وقت میں نہیں روکا گیا صرف نفل سجدوں سے اور نوافل سے روکا گیا البتہ اگر کسی کو قضا نماز پڑھنی ہے تو کچھ اہمہ کی رائے ہے کہ قضا نماز بھی ان اوقات میں پڑھی جا سکتی ہے کیونکہ کسی کی پہلے ہی قضا ہو گئی ہے اب اگر وہ اس وقت کو گزرنے کے لیے چھوڑے گا تو پھر شہر شیطان اکساہت میں اور بھلاوے میں ڈال دے گا تو لہٰذا قضا نماز پڑھنے کی اجازت ان اوقات میں بھی موجود ہے اور پھر اسی طرح نماز جنازہ پڑھنے کا تصور بھی بہرحال موجود ہے اور سجدہ تلاوت کی اجازت بھی ہے لیکن اس کے علاوہ باقی نوافل اور سجدوں کا تصور نہیں ہے باب نمبر تین مسجد نبی میں قبر اور ممبر کے درمیان مقام کی فضیلت حدیث نمبر سکس تھرٹی تری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میرے گھر اور ممبر کے درمیانی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا ممبر قیامت کے دن میرے خوز پر کوگا اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حرم کی حاضری عطا فرمانا اس کے پروانے جو پہنچ چکے ان کی حاضریان قبول فرمانا ان کا ایک ایک قدم ایک ایک لمحہ ایک عبادت قبول فرمانا اور اللہ سبحانہ تعالی جو ہم میں سے نہیں گئے اور جانے کو لیے تڑپ رہے فرمانا آن جی میں آج آپ کے تقریباً پانچ سے دس میں زائد لوں گی تاکہ یہ دونوں کتابیں جو ہماری چھوٹی کتابیں ہیں جنازے سے پہلے ہم ان کو آج مکمل کر لیں کتاب عمل فیصلات نماز میں کوئی کام کرنے کا بیان باب نمبر ون نماز میں قلام کا ممنوع ہونا آپ کو بتا ہے کہ نماز ایک ٹوٹل سیلف کنٹرول کی حالت ہے ایک زبط نفس کی تربیت کرتی ہے اور ایک نمازی چونکہ اسے پتا ہے وہ اللہ سے ملاقات کر رہے اور وہ جو فرمایا گیا کہ جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں میرا دل کرتا ہے میرا رب ان سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں تو یہ اللہ سے ہم قلام احکم الحاقبین سے ہم قلام ہونے اور رب العالمین سے ملاقات کا وقت ہے تو اس کا ایک عدب ہے ایک سلیکہ ہے ایک پروٹوکال ہے اور ویسے بھی یہ کہ یہ زبط نفس جو نماز سکھاتی ہے اس میں نمازی اپنی تمام بہت سی جائز اور حلال اور پرمیسبل اور فطری جو اس کی ضرورتیں اور حاجتیں ہیں ان سے بھی رکا رہتا ہے کھانا پینا چلنا پھرنا بولنا جاگنا کوئی ایسے کام نہیں کرتا غیر ضروری کاموں سے رکا رہتا ہے یہ زبط نفس آنکھ ہاتھ پاؤں زبان جسم سب کا سیلف کنٹرول نماز سکھاتی ہے لیکن کون سے کام کیے جا سکتے ہیں اور کون سے ممنوع ہیں حدیث نمبر سکس ٹوینٹی فور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے حالانکہ آپ نماز میں ہوتے تھے اور آپ ہمیں جواب بھی دیا کرتے تھے لیکن نجاشی کے پاس لوٹ کر آنے کے بعد ہم نے آپ کو سلام نماز میں سلام کیا تو آپ نے جواب نہ دیا اور فراغت کے بعد فرمایا میں نماز میں مصروف ہوا کرتی تھی کہ میں نماز میں مصروف تھا تو بہرحال یہ پہلے آپ سلام کا جواب اس لیے دیتے تھے کہ نماز میں سلام کے جواب نہ دینے کا حکم نہیں آیا تھا پھر جب حکم آ گیا تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے بعد جواب دینا بند کر دیا گویا احکامات بتدری جائے تھے حدیث نمبر سکس ٹوینٹی فائی حضرت عبداللہ عنہ سے ایک اور روایت میں انہوں نے فرمایا کہ ہم نماز میں ایک دوسرے سے گفتگو کیا کرتے تھے حتی کہ یہ آیت نازل ہوئی کونسی حافظ اللہ السلامات کے اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر نماز درمیانی نماز کی اور اللہ کے سامنے عدب سے کھڑے را کرو پھر ہمیں نماز میں خاموش رہنے کا حکم دے دیا گیا گویا نماز میں کوئی گفتگو نہیں ہوگی اور نماز میں کسی کے سلام کا جواب سلام جو اتنا افضل عمل ہے رہانے کا نسخہ نہ بتاؤں کہ سلام کو پھیلاؤ ابھی میں نے آپ کو حدیث بتائی کہ تم سلام کو پھیلاؤ جنت میں داخل ہونے کیلئے تو اتنا ایک افضل عمل مومن کا مومن پر حق ہے کہ وہ سلام کا جواب دیتا ہے لیکن نماز میں اس سے منع کیا گیا کسی قسم کی کوئی گفتگو عدرد نماز نہیں ہوگی میں آکے چلنے سے پہلے اس اس کونسپ کو ضروری نگیٹ کر دوں گے کچھ علماء اکرام ایک ضعیف حدیث کوٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں عشاء کی نماز کی حالت میں ہوں میں فرض رقت ادا کر رہا ہوں میری والدہ مجھے خیات ہوں اور وہ مجھے بلائیں اور میں نماز توڑ کے ان کا جواب دوں یہ حدیث ضعیف ہے ماں کا حق برحق ہے ماں کی خدمت لازم ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن والدین اور ماں کے حقوق اور خدمت اور فرما برداری کو ایک ضعیف حدیث کوٹ کر کے سمجھانا یہ شریعت کا طریقہ اور مزاج نہیں ہے بہت سی صحیح احادیث موجود ہیں بہت سی خیات طیبہ اور صحابہ اکرام کے واقعات موجود ہیں صحیح احادیث کوٹ کرنی ہے اور صحیح احادیث کے واقعات کوٹ کرنے ہے ضعیف احادیث کوٹ کر کے اپنی زیب داستان کے لیے اور اپنے خطبے کو خوبصورت بنانے کے لیے ہمیں صحیح احادیث ہی کو کوٹ کرنا ہے ضعیف حدیث سے ہمیشتہ ناب کرنا ہے یہ حدیث ضعیف ہے باب نمبر دو نماز میں کنکریاں ہٹانا حدیث نمبر سکس ٹوینٹی سکس حضرت معاکب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص کو جو سجدے کی جگہ مٹی ہمبار کر رہا تھا یہ فرمایا کہ اگر تم یہ کرنا چاہو تو ایک دوا سے زیادہ نہ کرو کئی دفعہ ہمارے جائن نماز کے اوپر کوئی سلوٹ پڑی ہوتی ہے کوئی کیڑا آ جاتا ہے کوئی مٹی وغیرہ ہوتی ہے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو نا پسندیتا ہوتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ہاتھ ابھی جگہ سے ہٹا ہی نہیں سکتے ہمارا دین فطری ضرورتوں کو کیٹر کرتا ہے ضرورت کے تحت اس کو ہٹا دیا جائے لیکن بار بار ہی اسی کے طرف نہیں لگے رہیں گے اور سیمیلر دوپٹہ وہ جو پتلے پتلے سلیپری سے شفونوں کے دوپٹے ہیں دوپٹہ ہم ایک جائز حق تک تو لپیٹ سکتے ہیں سمیٹ سکتے ہیں گردتے ہوئے دوپٹے کو واپس اپنے گرد لپیٹ سکتے ہیں لیکن بس ساری نماز ہی اس دوپٹے کے چکر میں اس سے پہلے دوپٹے کا پہلی اتمام کرنے اور ایسا دوپٹہ ہو کہ جس کے لیے بار بار ہاتھ اپنی جگہ سے نہ ہٹے باب نمبر تین اگر کسی کا بحالت نماز جانور بھاگ جائے تو کیا کرے حدیث نمبر ٹو سکس ٹوئنٹی سیون ابو زر حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کسی جنگ میں سواری کی لگام ہاتھ میں لے کر نماز پڑی سواری شوخی کرنے لگی تو آپ اس کے پیچھے ہو لیے جب ان سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرا چھ ساتھ یا آٹھ بار جہاد میں رہا ہوں میں نے آپ کے ساتھ آسان روی اور سہولت پسندی دیکھی ہے اس لیے مجھے یہ بات اس لیے مجھے یہ بات کہ میں اپنی سواری کے ہمرا رہوں اس سے زیادہ پسند ہوئی کہ میں اسے چھوڑ دوں اور اپنے استبل میں چلی جائے پھر مجھے تکلیف ہو حدیث نمبر سکس ٹوئنٹی ایٹھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سورج گرہن کی حدیث جو پہلے بیان ہو چکی ہے اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ کو دیکھا اور اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو توڑے جا رہا تھا اس کے بعد آپ نے فرمایا میں نے جہنم میں عمرو بن لخیے کو دیکھا یہ وہ شخص ہے جس نے بتوں کے نام پر جانورو کو ازاد کرنے کی رسم ڈالی تھی گویا نگاہ کو اپنی جگہ سے کچھ حد تک ہٹایا جا سکتا ہے لیکن یہ کسی مجبوری کے تحت تو ہو سکتا ہے اور یہ عمرو بن لخیے وہ شخص تھا جس نے وہ وسیلہ سائبہ ہام کی رسمیں ایجاد کی تھی کہ وہ باہر سے یہ رسم سیکھایا تھا اور اس نے مشرقین کو بھی سکھائی تھی کہ وہ جانوروں کو وہ ایک خاص دیفنیشن پر اور میار پر جب پورے اترتے تھے تو ان کو اپنے بتوں کے نام پر جس جس کو جس بت سے کوئی غرض ہوتی تھی اس نام پر اس جانور کو ان کے کان چیر کر ازاد کر دیتے تھے نہ کھاتے تھے ان کا دودھ پیتے تھے نہ ان کو سواری کرتے تھے نہ بار برداری کرتے تھے نہ ان کو جوتتے تھے نہ خل چلواتے تھے اور ان کو کھلا دندنانے کیلئے چھوڑ دیتے تھے تو یہ مشکانہ رسم تھی جو اس نے دیکھ کے شروع کی تھی اور اس شرق والی رسم کے آغاز کی بنیاد پر ایک شرق کا گناہ جاری ہے اور اس کو آپ نے جہنم کی گہرائیوں میں دیکھا باب نمبر چار نماز میں سلام کا جواب زبان سے نہیں دینا چاہئے حدیث نمبر سکس ٹوئنٹی نائن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کیلئے بھیجا چنانچہ میں گیا وہ کام کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا میں نے آپ کو سلام کیا مگر آپ نے جواب نہ دیا جس سے میرا دل اتنا رنجیدہ ہوا کہ اللہ جانتا ہے میں نے دل میں شاید سوچا کہ شاید آپ مجھ سے اس لیے ناراض ہیں کہ میں دیر سے لوٹا ہوں چنانچہ میں نے پھر سلام کیا آپ نے پھر جواب نہ دیا اب تو میرا دل پہلے سے بھی زیادہ رنجیدہ ہو گیا پھر میں نے سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب دے کر فرمایا چونکہ میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے میں تجھے سلام کا جواب نہ دے سکا اس وقت آپ سوائری پر تھے جس کا رخ قبلے کی طرف نہیں تھا اس لیے میں تمیز نہیں کر سکا کہ آپ نماز میں ہیں یا نہیں ہیں تو گویا نماز میں سلام کا جواب بھی نہیں دیا جائے گا کوئی کلام بھی نہیں کیا جائے گا کوئی بات بھی نہیں کی جائے گی اور ہاتھوں کو بغیر ضرورت کے غیر ضروری وجہ سے ہلایا بھی نہیں جائے گا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آجزی کہ جب آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا تا مومن کا مومن پہ حق ہے تو آپ نے اس کی وضاحت کی آپ کی آجزی آپ کی انکساری ہے اور پھر دوسری بات ہے کہ آپ سواری پر نفل نماز ادا کر رہے تھے باب نمبر پانچ نماز میں پہلو پر ہاتھ رکھنا منع ہے خدیث نمبر سکس تھرٹی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر یعنی پہلو پر ہاتھ رکھ کے نماز پڑھنے سے منع فرمایا یعنی ٹیک لگانے وغیرہ کا تصور نہیں ہے اصل میں بات یہ ہے کہ نماز میں کوئی کام غیر ضروری طور پر نہیں کیا جائے گا مجبوری کی حالت میں کوئی کام بلکل لیمٹیڈ شکل میں کیا جاتا ہے مثلا وہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا تھا کہ وہ نماز اپنی داڑی کو ساتھ فیڈل کر رہا تھا کھیل رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خوشو ہوتا تو اس کی جسم پر بھی خوشو اس کا ظاہر ہوتا تو بس اوقات کچھ لوگوں کو انگلیوں کو فجٹ کرنے کی عادت ہوتی ہے اپنے ناخنوں کو سکرائچ کرنے کی عادت ہوتی ہے اپنے کانوں کو بالوں کو سکرائچ کرنے کی تو یہ ایکسٹرا کام جو ہے وہ نماز میں نہیں کیا جائیں گے کتاب اس صحف سجدہ سحف کے بیان میں صحف کہتے ہیں غلطی کو کمی کو کتاہی کو سجدہ سحف شریعت کی استلاح میں اس سجدے کو یا ان سجدوں کو کہتے ہیں کہ جو جب نماز میں کوئی کمی کوئی کتاہی کوئی خطا کوئی فلو رہ جائے تو اس کو انڈو کرنے کے لیے یا اس کا کفارہ ادا کرنے کی شکل میں جو سجدے زائد کیے جاتے ہیں ان کو سجدہ سحف کہا جاتا ہے سجدہ سحف کی شرعی حکم کی شرعی نویت کیا ہے امام شافعی سجدہ سحف کو سنت کہتے ہیں امام مالکی کہتے ہیں کہ اگر نماز میں کچھ کمی ہو جائے اگر نماز میں کچھ کمی ہو جائے تو امام مالک کے نزیق سجدہ سحف واجب ہے لیکن امام مالک کے نزیق اگر کوئی چیز زیادہ ہو جائے تو پھر سجدہ صحیح واجب نہیں ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک رائے یہ ہے کہ اگر نماز کے واجبات کو کسی نے ترک کیا ہے تو پھر تو سجدہ صحیح واجب ہے لیکن اگر سنت قولی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں نماز کی ان کو اگر ترک کیا ہے تو پھر سجدہ صحیح واجب نہیں ہے پھر مستحب ہے تو یہ اس کے حکم کی شرعی نویت ہے سجدہ صحیح کب کیا جاتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے اور کیا طریقے ہیں حدیث سے سجدہ صحیح تب کیا جاتا ہے جب نماز کے جو رکن ہیں جو نماز کے ڈیفرنٹ پارٹس ہیں اس میں جب کوئی کمی یا کتاہی رہ جائے یا کوئی اس میں غلطی ہو جائے تو تب کیا جاتا ہے مثلا ہم دیکھیں کہ قیام میں ہم نے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت پڑھنی تھی اور بھول گئے نہیں پڑی یا ہم نے دعا قنوط نہیں پڑی یا ہم نے جو رقوع یا سجود میں جو تصمیہ کرنی تھی ان کی تعداد میں ہمیں کچھ کمی ہو گئی یا کچھ غلل آ گیا تشہد دوسرا تشہد پڑھنا تھا اور پڑھنا بھول گئے تو اس قسم کے نماز کے جو کامپننٹس ہیں اور نماز کے جو رکن اور حصے ہیں اس میں اگر کوئی کمی ہو جاتی ہے تو اس میں سجدہ صحیح کرنا ہوتا ہے سجدہ صحیح کیسے کیا جاتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ سجدہ صحیح جس رکعت میں کمی ہوئی ہے اس رکعت میں نہیں کیا جائے گا سجدہ صحیح اس نماز کی آخری رکعت کے تشہد کے آخری تشہد کے بعد کیا جائے گا مختلف طریقے احادیثیں ثابت ہیں ایک طریقہ یہ جو اکثر ہمارے معاشرے میں ہیں کہ اتحیات اور دوسرا کلمہ پڑھنے کے بعد ایک سلام پھیرا جاتا ہے پھر دو سجدے کیے جاتے ہیں اور تشہد پھر سے پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر نماز کو مکمل کر لیا جاتا ہے اس طریقے میں کیا ہے ایک زائد سلام ہے اور ایک زائد تشہد ہے اور دو سجدے صحیح کے ہیں ایک زائد سلام ایک زائد تشہد اور دو سجدے صحیح کے ہیں اس کے بعد ایک اور طریقہ کار یہ ہے جو شاید میری نظر میں سب سے آسان ترین طریقہ ہے کہ آخری رکت میں سارا کچھ پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدہ سحف کرنے کے بعد سلام پھیر لینا اس میں نہ کوئی سلام زائد ہے اور نہ تشہد زائد ہے صرف دو سجدے سحف کر کے سلام پھیر لیا کیا ہے یہ دوسرا طریقہ ہے تیسرا طریقہ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آخری رکت میں تشہد میں سب کچھ اینڈ تقربہ نہ آتے نہ تک سب دعائیں پڑھنے کے بعد ایک سلام پھیرنے کے بعد دائیں طرف ایک سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے سحف کے کر لیے جائیں اور پھر دونوں سلام پھیر کر نماز سے نکل آئیں اس میں صرف کیا ہے اس میں صرف ایک سلام زائد ہے اور دو سجدے سحف کے ہیں چوتھا طریقہ آخری تشہد میں سارا کچھ پڑھنے کے بعد دونوں سلام پھیر لیے جائیں بایا سلام بایا سلام پھیرنے کے بعد پھر دو سجدے سحف کے کیے جائیں اور دو سلام پھیر لیے جائیں اس میں کیا ہے اس میں دو سلام زائد ہیں اور دو سجدے سحف کے ہیں یہ چار طریقے ہیں پہلے میں ایک سجدہ اور ایک تشہد زائد اور دو سجدے تھے دوسرے میں صرف دو سجدے تھے تیسے طریقے میں ایک سلام زائد اور دو سجدے تھے چوتھے طریقے میں دو سلام زائد اور دو سجدے تھے یہ چار طریقے ہی حدیث سے ثابت ہیں ان میں سے جو چاہیں جب چاہیں اپنا سکتے ہیں کبھی ایک اور کبھی دوسرا طریقہ سب ہی اپنی سہولت کے مطابق اپنا سکتے ہیں پانچمہ طریقہ یہ کہ اگر نماز میں کوئی کمی ہوئی اور سلام پھیرنے کے بعد یا خود کو یاد آ گیا یا کسی دیکھنے والے نے وہ کمی یاد کرا دی اور نشان تکی کر لی تو سلام سے فارغ ہونے کے بعد بھی سجدہ سہف کیا جا سکتا ہے چاہیے فوراں یاد آ جائے چاہے گھنٹے کے بعد آ جائے بہت دفعہ یاد آتا ہے آج تو میں نے رات میں وطر میں اپنا دعائے کنوت ہی نہیں پڑا تو پھر بھی سجدہ سہف کیا جا سکتا ہے اس کا طریقہ کچھ کے نزدیکی ہے کہ پہلے تکبیر کہی جاتی اور کچھ کے نزدیکی ہے کہ پہلے تکبیر بھی نہیں کہی جاتی نہ رکو ہے نہ قیام ہے سیدھے دو سجدے کرنے کے بعد سلام پھیر لیا جاتا ہے یہ پانچوہ طریقہ ہے یہ نماز کے بعد سجوہ سہف ادا کرنے کا طریقہ اور دعا پڑھی جاتی ہے یا تو مسنون دعاوں میں سے کوئی دعا تین یا پانچ دفعہ پڑھی جا سکتی ہے اور بہترین دعا کیونکہ کمی ہوگئے سبحانہ اللہم و بحمدک اللہم مغفر لی اللہ مجھے بخشتے مجھ سے کمی ہوگئے یہ مسنون دعا اگر پڑھ لی جائے گی تو یہ زیادہ بہتر اور موضوع اور مناسب ہوگی اب احدیث پڑھ لیجئے باب نمبر ایک جب بھول کر پانچ شکتیں پڑھ لیں حدیث نمبر سکس حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ زہر کی پانچ شکتیں پڑھیں عرص کیا گیا نماز میں کچھ اضافہ کر دیا گیا آپ نے فرمایا وہ کیا عرص کیا گیا آپ نے پانچ شکات پڑھی ہیں تو آپ نے سلام پھرنے کے بعد دو سجدے کر لیے گویا یہ سلام پھرنے کے بعد ہے باب نمبر دو جب نمازی سے کوئی بات کرے اور وہ سن کر ہاتھ سے اشارہ کر دے حدیث نمبر سکس تھرٹی ٹو حضرت عمی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ اثر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کرتے تھے پھر میں نے آپ کو یہ دو رقدیں پڑھتے ہوئے دیکھا اس وقت میرے پاس انساری عورت بیٹھی تھی میں نے اس لڑکی کو ایک لڑکی کو آپ کی خدمتیں بھیجاؤ سے کہا کہ آپ کے پہلو میں کھڑی ہو کر ارز کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی سلمہ دریافت کرتی ہے کہ میں نے آپ کو ان دو رقدوں سے منع کرتے ہوئے سنا جبکہ میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ دو رقدیں پڑھتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے تیری طرف اشارہ کر دیں تو پیچھے ہٹ جانا چنانچہ اس لڑکی نے ایسا ہی کیا آپ نے اپنے ہاتھ سے جب اشارہ کیا تو وہ پیچھے ہٹ گئی آپ نے نماز سے فارق ہو کر فرمایا اے ابو امیہ کی بیٹی تو نے اثر کے بعد دو رقدیں پڑھنے کے بارے میں پوچھا تو بات دراصل یہ ہے کہ قبیلہ عبدالقیس کے کچھ لوگ میرے پاس آ گئے تھے انہوں نے زخر کے بعد کی دو رقدوں پر مجھے دیر کرا دی تو یہ وہی دو رقدیں ہیں تو گویا اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توضیح فرما دی اللہ سبحانہ تعالی ہم نے نماز کے حوالے سے یہ جتنی کتابیں پڑھیں اللہ ہمارے علم اضافے ہمارے عمل میں اصلاح ہمارے نمازوں میں خشو اور خضو اور خسن کا ذریعہ بنا دیں اللہ ان تعلیمات کو یاد رکھنے ان کو اپنی زندگی میں اپنانے اور رائج کرنے شرع صدر ہو کر اور ان کو یاد رکھ کے دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں بہترین توفیق اطاف فرما ربنا لا تزیق قلوبنا بعد از خدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بخمدکا نشہدون لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحان ربکا رب العزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین